دوں پرائیم میریسٹر آفیس پہ رازیم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اتدار میں آئے سو دن مکمل ہو گئی ہیں اس دوران حکومت میں متعدد انیشیٹیوز لیے چاہے وہ ملکی معیشت کا میدان ہو داخلی امور ہو خارجی امور ہو یا انصداد کرپشن کے حوالے سے تاہم جو ملکی اپوزیشن ہے وہ حکومت کی کارکردگی پر بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے آج کی اس طویل دورانی کے نشیس میں ہم ان حوالوں سے گفتوک کریں گے اور آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہیں پرائیم میریسٹر صاحب اسلام علیکم ویلکم ناظرین آج کے شو میں سوال جاب کا سیشن ہوگا اور اس کے ساتھ بیرے ساتھ موجود ہیں ٹی وی اینکرز کا ایک نمائندہ پینل ان کا بھی تعریف آپ سے کرا جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حامید میر صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں جیو ٹیلویجن سے منسلک ہیں حامید میر صاحب اسلام علیکم ان کے برابر میں تشریف فرما ہے کامران شاہد صاحب آپ دنیا نیوز سے وابستہ ہیں اور اپنا شو کرتے ہیں کامران شاہد صاحب کو بھی ویلکم کریں گے ان کے برابریں موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اے ار وی نیوز سے وابستہ ہیں اور در اپورٹرز کے نام سے پرگرام کرتے ہیں سابر شاکر اسلام علیکم ویلکم میرے برابر میں تشریف فرما ہے سادیہ افزال صاحبہ چینل نائنٹی ٹو سے منسلک ہیں اور اپنا پرائم ٹیم شو کرتی ہیں سادیہ آپ کو بھی ویلکم کرتی ہیں ان کے برابر میں تشریف فرما ہے عمران خان جو کہ ایکسپریس ٹیلی ویجن سے وابستہ ہیں ان کو ویلکم کریں گے آپ کا اپنا شو ہے آٹ بجے کا اور لاسٹ پٹ ناٹ اٹال دلیسٹ ڈاکٹر محید پیرزادہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی این این سے وابستہ ہیں پہلے تو پرائم میسٹر صاحب گفتوک آغاز کرنے سے گول میں چونکہ آپ سے برائی راست میڈیا انٹریکشن ہو رہا ہے تو میں آپ کا ایکنالیج کروں گا آن ایئر کہ جب آپ سے انٹرویو کیا تھا اس وقت آپ پرائم میسٹر نہیں تھے تو آپ نے کہتا کہ اگر آپ وزیراعظم من گئے تو پاکستان ٹیلی ویجن پر جو سینسرشپ اس کو ختم کر دیں گے تو واقعیتاً وہ سینسرشپ اس وقت ختم ہو چکی اور ہم امید کریں گے کہ یہ پالیسی کنٹینیو کرے گی مختصر سے میرا سوال ہے سو دن آپ کو مکمل ہو گئے ہیں آپ نے اپنا پرفارمنس چارٹ بھی دیا ہے چونتیس میں سے اٹھارہ انیشیٹیف آپ لوگوں نے مکمل کر لیے لانچ سٹیج میں سولہ پہ کام ہو رہا ہے عوام کی بہت جنابی وزیراعظم آپ سے توقعات اور امیدیں ہیں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں ان سو دنوں میں آپ اگرچہ عرصہ کلیل ہے لیکن آپ نے خود ہی اس کا تیون کیا تھا کس حد تک عوام کی توقعات پر پورا اتر پائیں ہیں آر وی بیٹر آف ٹوڈے ایز وی ور ہنڈر ڈیز بیفور دو چیزیں پہلے تو دیکھیں سینسرشپ کیوں بری ہوتی ہے اور جب آپ انفرمیشن کو چھپاتے ہیں وہ کون چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے جس کو خوف ہوتا ہے کہ میں کوئی چیزیں ایسی کر رہا ہوں جو میں پبلک میں نہیں لانا چاہتا جمہوریت کے اندر اور عامریت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑتا ہے سارا جو نیشنل اسیمبلی اور انڈپیننٹ میڈیا کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایک ووچڈاگ بنے آپ کو چیک کریں آپ کے غلط کام کی نشاندہ ہی کریں جب آپ انفورمیشن کے اوپر کلیم ڈاؤن کرتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی نکل گئی جو میں غلط کر رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جتنی بھی ٹرانسپیرنٹ ہو اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو کوئی بھی پہلے گورنمنٹ نہ ہوئی ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے انٹرسٹ میں ہے کہ میرے وزیروں کے اوپر نظر رکھی جائے میرے پر نظر رکھی جائے اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو جمہوریت کی جو نمبر ون چیز ہوتی ہے پبلک گورنمنٹ کو اکاؤنٹبل رکھ سکتی ہے تو میں پہلی یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں کوئی اس چیز کے پر خوف نہیں ہے میں اگر میرا کوئی وزیر غلط کام کر رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایکسپوز ہو سیکنڈلی جی یہ ہنڈرڈ ڈیز کی بات دیکھیں ہنڈرڈ ڈیز میں بیسکلی ایک آپ کا ڈیریکشن کلیر ہو جاتا ہے کہ حکومت جا کدھر رہی ہے یعنی ہنڈرڈ ڈیز میں تو اچیپنٹ نہیں ہو سکتی وہ تو آپ کا پی سی ون بنتا ہے مثلا آپ نے پل بنانا ہے وہ پل ہنڈرڈ ڈیز میں تو نہیں بنے گا آپ اس کی پلاننگ کریں گے اور اس کے بعد ہوگا تو اس کا ڈیریکشن ہے میں صرف اس کی ڈیریکشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ڈیریکشن کیا ہے ہمارا ڈیریکشن میں ایک چینج کر کے ایک الیٹس سسٹم سے ایک وہ سسٹم لانا چاہتا ہوں جو نچلے طبقے کے لیے پولیسیز بنیں جو پولیسیز ہماری ہوں اب تک پاکستان کے اندر تعلیم الیٹ کے لیے ہے ہسپتال الیٹ کے لیے ہے انصاف کا نظام الیٹ کے لیے اچھے وکیل ہیں تو میں پکڑا بھی جاؤں ڈاکیں مارتے ہوئے میرا وکیل مجھے دو تین سال ادھر ادھر چکر لگوائے گا اور میں غریب آدمی ہوں میں جیلوں میں پڑا ہوں اور میں جب جیل میں تھا تو مجھے خود آکے ادھر کے جو جیل کا جو بھی سپرنر نے تھا اسے مجھے خود بتایا ہے کہ یہ تقریباً آدھے لوگ بے قصور ہیں اور اگر آپ ان کو وہ وکیل دے دیں جو ان کے پاس ہیں تو شاید ان میں سے زیادہ تر نکل جائیں کیونکہ کاروائی پوری نہیں ہوئی اسی طرح آپ کا ہمارا جو سارا سسٹم ہے جابز کا کیا ہے پیسے والوں ایلیٹ سسٹم سے جو آتا ہے اس کو نوکریہ ملتی ہیں جو نچلے والے سارا سسٹم سکیوڈ ہے ایک چھوٹی سی کلاس کو اوپر کرنا کے لیے باقی قوم نیچے ہماری جو کوشش یہ ہے تعلیم کا نظام میں جتنی بھی ہم چیزیں لے کے آئے ہیں وہ ساری کیسے نچلے طبقے کو اوپر سیلیبس کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی ہے جو ایک کور سیلیبس لے کے آئے تاکہ ایک قوم بنے اور نچلے والوں کو وہی موقعیں ملیں سی ایس پی اگزائم میں جو کہ ایک ایلیٹ انگلیس سکول سے ملتے ہیں سیکنڈلی جو ہاسپنلز کا سارا سسٹم بن رہا ہے گورنمنٹ ہاسپنلز کو ٹھیک کرنے کا امیر جاتا ہے پرائیوٹ ہاسپنل میں غریب جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپنل تو وہ اور پھر ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ ایک ایسا ہے کہ جو ایک غریب آدمی کے لیے آپ اگر غربت دیکھیں تو ایک غریب آدمی اپنے بجٹ پر چل رہا ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے وہ فیملی غربت کی لکیر سے نیچے چلی جاتی ہے تو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز ہے ہیلتھ انشورنس جو سارا انشاءاللہ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں پھر پہلی تفہہ لیگل ایڈ ہم نے قانون بنایا ہے ایک بقاعدہ ایک لیگل ایڈ آثورٹی بنے گی جو غریب لوگ اپنے کیس نہیں لڑ سکتے ان کو گورنمنٹ وکیل کر کے دے گی نہیں وکیل کر کے دے گی جو کہ باہر کی چیزیں ہیں اور پھر جو بڑے ایکسٹنسیف پروگرام لے کے آئے ہیں یہ جو دھیات کے اندر بڑا شور مچا وہ اندھے کے اوپر اصل میں بل گیٹس نے جب وہ بات کی یہ تو بڑی زبردست بات کر دیا اور امریکہ کے اندر آپ ان کا کانٹریبیوشن دیکھیں یہ مرگیوں کی اور ان کی جو جو میٹ گوشت کی تو آپ ریلائز کریں گے کہ ایک ایڈوانس ٹیکنولوجکلی ایڈوانس ملک کتنا ریلائے کرتا اس کے پر ہمارا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اصل غربت ہے وہ دھیات میں ہے جو اصل غربت ہے دھیات میں تو دھیات میں ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں تھوڑے پیسے خرج کر کے ٹارگیٹڈ سبسیڈی دے کے چھوٹے کسان کو وہاں جو خواتین ہیں وہ کسی طرح اپنے آپ کو امپاور کر سکتی ہیں اور پھر جو اصل بات میں نے کی تھی کہ جو آج حلال میٹ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ دو ہزار ارب ڈالر کی ہے ہم کوئی ساتھ میں نمبر پر لائف سٹاک پڈیوز کرتے ہیں ہم ہیں ہی نہیں اس کے اندر تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں دریکشن آپ نے سیٹ کر لی ہے میں بچاؤں گا کہ حامید میر صاحب اگر آپ سوال کریں پرمیسٹر صاحب سے میں صرف یہ دریکشن کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اوپر سے ایلیٹس سے لے کے ایک بوٹمز اپ پالیسی جی اچھا یہ جس تقریر کا آپ نے ذکر کیا جو سو دن مکمل ہونے پر آپ کی تقریر تھی جس میں آپ نے اس کا مرگی کا اور انڈے کا بھی ذکر کیا تو اس کا کچھ لوگوں نے کافی مزاگ بھی بنایا حالانکہ یہ تو مجھے یاد ہے شباز شریف صاحب نے بھی یہ سکیم شروع کی تھی لیکن ان کی سکیم چلی نہیں لیکن آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اگلے ہی دن اس آپ کی تقریر کے اگلے ہی دن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ شوٹ اپ کر گیا اور ایک ملک میں بہرانی کفیت پیدا ہو گئی اس پہ آپ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ڈالر مہنگو اگر گھبرائیں نہ کیوں نہ گھبرائیں آپ کے پاس وہ کونسی شورنس ہے قوم کے لیے کہ ہم نہ گھبرائیں آپ سمیتے ہیں کہ آپ اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے آمد پہلے پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم کوشش کریں اداروں کو مضبوط کرنے کی اٹانومائز کرنے کی اور سٹیٹ بینک نے یہ جو فیصلہ کیا میں مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہنڈرڈ ڈیز کے اوپر پہلے گفتگو ہو جاتی یہ تھوڑا بعد میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا لیکن کیونکہ اٹانومائز کیا ہوئے سٹیٹ بینک کو انہوں نے اپنے اپنے جو انہوں نے سمجھا کہ معاشی حالات ہیں اس کے مطابق کیا میں پھر پرابلم کیا ہے میں آپ کو پہلے یہ سمجھ جائیں کہ روپیہ کیوں کر رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو چھوڑ کے گئے ہیں تقریباً ناؤ انیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا ایکسپورٹ اور ایمپورٹ میں جب انیس ارب ڈالر کا خسارہ ہو جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو ڈھائی ارب ڈالر کا خسارہ تھا اتنا بڑا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے اب مارکٹ کیا دیکھتی ہے مارکٹ دیکھتی ہے کہ جناب اگر اتنا بڑا خسارہ ہے اس کا مطلب ڈالر خرید ہو کیونکہ ڈالر اوپر جائے گا اب ڈیمانڈ سپلائی ہے نا اگر آپ کے ڈالر کی انیس ارب ڈالر کا خسارہ ہے مارکٹ کے اندر تو لوگ سپیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر وہ پچھلی گورنمنٹ نے روپے کی قیمت کو مینٹین کرنے کے لیے سات ارب ڈالر خرچ کیا ہے تو پہلی ڈالر کا خسارہ ہے پہلی ایمپورٹ زیادہ ہیں ایکسپورٹ کام ہے تو اوپر سے سات ارب ڈالر خرچ کر دیا روپے کو مینٹین کرنے کے لیے کیونکہ آٹفیشلی مینٹین تھا دیکھیں مارکٹ تو دیکھتی ہے مارکٹ دیکھتی ہے کہ جب ان کے پاس ان کی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کیا ہے ایک چیز دیکھتی ہے خسارہ آپ کی جب بھی کوئی سٹڈی کرتا ہے نا آپ کے ملک کو وہ سب سے پہلے دیتا ہے دیفیسٹ کرتا ہے آپ کا کرنٹ کاؤنٹ دیفیسٹ کرتا ہے فسکل دیفیسٹ کرتا ہے جب خسارہ ہوتا ہے جس طرح ایک گھر ہے ایک گھر میں جب خسارہ ہو اس کا مطلب گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ پھر سپیکولیشن چل پڑتی ہے اب ہم نے یہ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں پہلے ہی ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں پہلے ہی ہم باہر ملکوں میں جا کے کوشش کر رہے ہیں کہ فورن ایکس چینج ملے اپنے ڈالر کو پروپ اپ کرنے کے لیے اوپر سے آپ ڈالر خرچ کر رہے ہیں ایکسینج منٹین کرنے کے لیے اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا گھرانے کا اس کو یہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت اس کی وجہ سے ایک فضاء ہو جاتی ہے کہ جی انسرٹنٹی ہے یہ کہے آپ سٹیٹ بینک نے گھریا ڈالر جی سٹیٹ بینک اٹانومس ہے نا مجھے تو نہیں پتا تھا اگر مجھے ہوتا تو میں ان کو شاید کہتا ہے اور طرح کریں شاید ڈیلے کر کے کریں سٹیگر کر دیں لیکن خواہ سٹیٹ بینک نے کیا سٹیٹ بینک یہ تو نہیں کر سکتا کہ مرضی سے جو چاہے کر لے ان کے ایک فنانس منسٹر ہے ان کے ایک فنانس ٹیم ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یکتم جو سٹیٹ بینک کے گورنر صاحب چاہیں گے وہ کر دیں گے اس کا اثر تو آپ پہ ہونا نا جوابت ہے آپ ہیں گورنر سٹیٹ بینک نہیں ہے اور اسی لیے جب پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ گورنر سٹیٹ بینک جس کو آپ کی گورنمنٹ نے لگایا ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کے ماؤت پیس تھے انہی کے لیے کام کرتے تھے یہ یکدم دو دفعہ ہوا آٹھ آٹھ روپے کا تو عام آدمی متاثر ہو رہا ہے نا مارکٹ اپ سیٹ ہوتی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹانومس باڈی اٹانومس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بے لگام ازادی ہے اور ایگزیکٹیو آپ ہیں اور آپ کی گورنمنٹ ہے ان سے کوئی پوچھا ہی نہ اور پوری فنانچل ٹیم جو انڈیپینڈنٹی کسی اور یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے میں ہم نے اس کے بعد ہم نے میسج بجوائی ہے کہ آگے سے یہ آپ نے کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا گروپ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ اپنی انپورٹ دے سکیں یہ دونوں دفعہ میں آپ کو یقین دلارہ رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے اوپر پتا چلا ہے ایروپی آگے رہا ہے لیکن اور ویسے ایونچلی ہونے بھی آپ کے دیکھیں اداروں کو اٹانومس اور مضبوط ہونا چاہیے اور ایک میں میں کمپلیٹ کرنوں بعد میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ایک دم جب ہوا اور وہ بھی ہمارے سو دن کا پروگرام ہم چاہتے تھے اس کو پر ڈسکشن ہو اگلے دن چلے گی روپیہ کی کرنے پر لیکن میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو اڈجسمنٹ ہے نا روپیہ کی یہ آپ یاد رکھنا کہ یہ ایک ٹیمپری فنومن ہے اپنے ڈالر ایکسچینج بچانے کے لیے جو ہمارے فورن ایکسچینج پڑا ہوا اس کو بچانے کے لیے اس وقت ہمیں کرائیسز ہوا ہوا فورن ایکسچینج کا اور اس کو اور جو ہم نے باہر سے بھی چائنہ سے یو اے ای سے سعودی ایرابیہ سے جو ہم نے مدد مانگی وہ فورن ایکسچینج اپنے ریزروز کو سٹیبل کرنے کے لیے کیونکہ یہ ٹیمپری فنومن ہے میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ اس لیے ٹیمپری فنومن ہے کہ پاکستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں آگے جا کے ہمیں یہ پرابلم نہیں آئے گا وہ سارے انڈیکیٹرز ہم ہمارے سیڈ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں نمبر وان یہ بڑا امپورٹن پہلے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے میں پہلے ایک دور کر دوں کیسے ڈالرز آئیں گے نمبر وان ایکسپورٹس ایکسپورٹس کے اندر ابھی سے ہی انکریز آنی شروع ہو گئی ہے نمبر ٹو ریمیٹنسز ان کو ہم پورا کوشش کر رہے ہیں کہ حوالے نہیں لیگل چینل سے بھیجیں اس میں انکریز آنی شروع ہو گئی ہے نمبر تین اور سب سے امپورٹن چیز انویسمنٹ انویسمنٹ کے اندر اس وقت اتنے چھوٹے ٹائم میں بڑے بڑے انویسٹرز آئے ہیں ایکزون آیا ہے انویسمنٹ نے پہلی دفعہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ہم اب جو کر رہے ہیں پاکستان سے پہلے تو ایک سی پیک سڑک تھی اور ایک پار پلانٹس تھے اب ہم انویسمنٹ کے کانٹریکٹس کر رہے ہیں پاکستان میں تاکہ یہ نہ ہو اب تک تو یہ تھا نا کہ چائنیز لون زیادہ تھے اب پاکستان میں انویسمنٹ ہے اصل چیز ملک اٹھتا ہے انویسمنٹ پہ جب آپ کے ملک میں انویسمنٹ آتی جو چائنیز چائنہ اٹھا تھا چائنہ نے کیسے اٹھا تھا یہ برے حالات تھے ان کے چائنہ نے ایکسپورٹ زونز کریٹ کی باہر سے انویسمنٹ لے کے آئے اور وہ انویسمنٹ صرف ایکسپورٹ کی تھی چائنی لیبر تھا وہی موڈل ہم پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں تو آگے جا کے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور سب سے امپورٹن چیز ہم منی لانڈرنگ پر اس ہفتے ہمارے قانون آ رہے ہیں سخت قانون آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا دس ارب ڈالر ملک سے باہر چلا جاتا ہے چوری کا پیسہ زیادہ تر اللیگل پیسہ ہے جو کہ لوگ یہاں سے چوری کر کے لے کے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی کلیپ ڈاؤن کریں سیکوٹ سے چلتے ہیں آپ نے پہلے جو کہا تھا کہ جو ٹیم ہے وہ اس پہ بہت زیادہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کی جو کابینہ ہے آپ کے جو وزراء ہیں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہی وہ ہے آپ نے جو نیا پاکستان بھی بنانا ہے وہ ہنڈرڈ ڈیز میں تو بنے گا نہیں ایز یو رائٹلی سیٹ کہ ڈائریکشن ایک آپ نے سیٹ کرنی تھی بٹ اگر دو سوال میرے اس حصے ہیں کہ اگر آپ یہ تو بتا سکیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کابینہ میں آپ کے ایسے کون سے وزراء ہیں چند ایک جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے ان سو دنوں میں ڈائریکشن سیٹ کر کے عوام کو دکھایا اپنی اپنی پورٹ فولیو جو نے ملاوا ہے اپنی اپنی وزارت کے حوالے سے اور دوسرا ایک اور آپ کے وزیر آزم سواتی صاحب ان کا کیس کورٹ میں چلا آپ جی آئی ٹی پیش کی رپورٹ سامنے آئی جس میں ان کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے نئے پاکستان میں ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ کورٹ سے پہلے خود ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں خود ان کو اپنی کابینہ سے الگ کریں یہ آپ نے کرنا تھا سو وہ نہیں ہوا وہ ابھی تک کابینہ کا حصہ ہے دو چیزیں پہلی چیز آپ نے کہی کہ منسٹرز کی کیا پرفارمنس ہے سو دن میں اب سارے منسٹرز نے اپنی مجھے اس ہفتے میں دیکھوں گا ساروں نے مجھے رپورٹس دی ہیں کہ اب تک انہوں نے کیا چیف کیا وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کسٹ کٹنگ کتنے کی یہ تین چیزوں کے پر میں انشاءاللہ اس ہفتے کے پر فیصلے کروں گا ہو سکتا ہم کئی وزیروں کو چینج کریں میں ایک چیز کہوں گا یہ کہ دیکھیں جو سچویشن میں پارٹی نے لیا ہے اس ملک کو کسی پاکستان کی تاریخ میں گورنمنٹ کو اس طرح کے حالات نہیں ملے کبھی کسی گورنمنٹ کو نہ فسکل ڈیفیسٹ اتنا بڑا ملے اور نہ خاص طور پر جو امیجیٹ پرابلم تو کر رہا اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہنا کہ باہر کی دنیا دیکھ باہر کی دنیا یہ تو شکر ہے ابھی انویسٹ کر رہے ہیں لوگ آ کے نوملی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے آپ کے ایمپورٹس کو سروس کرنے کے لیے تو انویسمنٹ بھی رک جاتی ہے اس لیے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نظر ہے پاکستان کا پوٹینچل لیکن ان حالات کے اندر میرے خیال میں ہم نے جتی محنت کی ہے میں آنسلی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی میں اتنی کی کرسی پہ تانی بیٹھا نانو ایک دن میں نے چھٹی لیے اور وہ اس لیے کہ ایک ملٹی کرائیسز ہے ایک ایک ادارہ نقصان کر رہا ہے ایک ایک گورنمنٹ کا ادارہ ریکورڈ نقصان کر رہا ہے ایک ادارہ ٹھیک نہیں چل رہا میں آپ کو مجھے آپ کبھی پاور سیکٹر کے اندر ہم نے سوچا تھا چار سو اسی ارب روپیہ بہت بڑی سیکلر ڈیٹ تھی بارہ سو اورہ روپیہ کی سیکلر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں بجلی قیمت بھی بڑھا کے اور آپ پی آئے یہ ریل میں ایک ایک ادارہ دیکھیں آپ این اداروں کے بارے میں کر کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کا سٹانس پہلے بھی تھا دو سو بلین روپیہ کا آپ ذکر کیا کرتے تھے کہ پی آئے اس کا سٹیل مل کا خسار ہے پی آئے کا چار سو چھے آپ پرائیوٹائزیشن کے خلاف بھی ہمیشہ رہے ہیں بہت زیادہ ناقد رہے ہیں سو اگر پرائیوٹائز بھی نہیں کرنا تو پھر کیا پولیسی ہے ہماری پولیسی وہ ہے ہم نے دو موڈل سٹیڈی کیا تھا ایک سنگاپور کے اور ایک ملیشیا کے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو ساروں کو ایک ہولڈنگ کمٹی میں لے لیا سارے گورنمنٹ کوپریشنز کو اور ان کو مکمل طور پہ ایک اس طرح پرائیوٹائز بھی نہیں کیا اور ان کو چلایا پروفیشنلی مثلا ایمریٹس ہیئر لائن ہے وہ ہے تو گورنمنٹ کی لیکن پروفیشنلی چلتی ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے ان کے پروفیشنل چیف اگزیکٹیو ہے تو ہم نے یہ ایک ہولڈنگ کمٹی میں لے کے ان سارے اداروں کو پروفیشنلی چلانا ہے اور وہ پروسس میں آئے ہیں اس کی لیگل امپلکیشنز تھیں تھوڑا ٹائم لگا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو حالات میں پاکستان یہ چھوڑ کے گئے ہیں ان حالات کے اندر میرے خیال میں جو کہ پرفارمنس ہوئی ہے گورنمنٹ کی وہ زبرداست ہے جو پرابلمز آئے ہیں میں صرف ایک پرابلمز ہی آئے ہیں کہ دیکھیں جب آپ اتنا بڑا ساڑھے اٹھارہ ارب ڈالر کا خسارہ لیتے ہیں فورن کرنٹ اکاؤنٹ کا اس کے بعد آپ کو پہلے دن سے فائر فائٹنگ کرنی شروع کرتی ہے اور وہ جب یہ فائر فائٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک انسرٹنٹی آتی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سٹیبلیٹی دیکھیں گے پاکستان میں صرف یہ کہوں گا کہ کسی جگہ مداخلت ہم نے نہیں کی آپ یہ سوچیں کہ میں ہوں انٹیئر منسٹری کا اس وقت ہیڈ میرے نیچے ہیں سی ڈی اے وہ میرے وہ بڑی گالا کے گھر کے اوپر وہ رپورٹ دے رہے ہیں کبھی ماضی میں کسی کی مجال تھی حالانکہ کوئی الیگل نہیں ہے لیکن انہوں نے اس طرح کی رپورٹ دی جیسے لگا کہ جو ریگلرائزیشن نہیں ہوئی تب تو وہ جنگل تھا وہاں میں ریگلرائز کس سے کرواتا وہ تو نہ سی ڈی اے کے نیچے تھے لیکن میرے لئے کسی کے اوپر آزم سواتی کا کیسہ ہے کوئی مداخلت میرے نیچے انٹیئر منسٹری تھی میرے نیچے سی ڈی اے تھا ہم نے کسی جو جی اے ٹی میں مداخلت نہیں کی اور ایک جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جب تک آپ کسی کے اوپر انکوائری نہ جی یعنی جس طرح بابا روان کے اوپر ہوئی انہوں نے خود رزائن کر دیا حالانکہ یہ بھی انکوائری تھی تو ابھی جب تک ہمیں جی اے ٹی کی رپورٹ نہیں آتی آگئی ہے جو جی اے ٹی رپورٹ آگئی ہے اس سے پہلے جو جی اے ٹی رپورٹ آئی تھی ان کے اوپر آپ کا محقف رہا ہے کہ ایک سٹینڈر آپ نے سیٹ کیا تھا یہ آپ فکر نہ کریں دیکھیں جو جب ایک جو فیصلہ آئے گا اس کے اوپر ہم چلیں گے کوئی مداخلت نہیں کریں گے کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عمران صاحب میں ایک تو زندن سوالوں نے بڑا صحیح کا سنسرشپ تھوڑے کام ہوئی ہے اور ازادی ملی لیکن آپ سے جب بھی انٹرویوز کیا تو آپ نے کہا بی بی سی موڈیول پر پی ٹی وی کو لے کریں گے تو انفرمیشن منسٹری کے اس سے نکالنے اس کو باہر ہی تو آپ کے لیے بڑے بائیات کی گئے میں کیونکہ آپ اس میں پتہ پی ٹی وی اتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارا میرا علمہ میٹر ہے اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے اس کو اگر آپ بی بی سی کی طرح ریگولیٹ کریں گے اور انفرمیشن منسٹر کوئی انفرمیشن نہیں ہوگا تو وہ عرضہ کھڑی ہوئی ہے تو زندن سوالوں کے انوار بھائی نے بات کہہ دیا میرا بھی تعلق پی ٹی وی شروع میں نے مہاں سے کیا کہہ رہا دوسرا میریٹ کی بات ہم نے آپ کی یہ ہزاروں دفعہ تقریر چلائی اور ہم دل سے اس پہ بلیف کرتے ہیں کہ آپ بھی بلیف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے پہلے قوم میں اس لیے برباد ہوگی کہ امیر لوگوں کے لیے قانون دوسرے تھے کمزور کے لیے دوسرے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آزم سواتی صاحب کا ایشو ہو یا اس سے بھڑھ کے عثمان مزدار صاحب نے جس طرح انٹرفیر کیا کوٹ میں ثابت ہوا ڈی پی او پاک پتر کی مداخلت لیکن اس میں آپ کی طرف سے کوئی ان کو شو کاؤس لوٹس نہیں آیا بلکہ آپ جا کے لاہور میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اچھی بات ہے وہ آپ کرتے ہیں ان کو سپورٹ ان کو کرنا بھی چاہیے وہ نہیں آئے ابھی لیکن آپ نے ان سے کوئی باسپورٹس نہیں کی اگر باسپورٹس کی تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا آپ ڈی پروڈیسائز کرنا چاہ رہے پنجاب کو جو شواز شریف نے پروڈیسائز کیا تھا لیکن یہ تو پوری پولیس کو پروڈیسائز کرنا تھے کوٹ میں ان کے متعلق یہ آ گیا اور انہیں مافی مانگی کوٹ سے کھڑے ہو گئے لیکن آپ کی طرف سے کچھ نہیں آیا تو صاحب ہم پرائیم ایسٹر کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ ہم نے بڑے انسپائر ہے آپ کی اس بات سے کہ آپ میریٹ بھی فیصلے کریں گے تو یہاں پہ کچھ تو ان کو پوچھیں گے اور یہ گجر صاحب کہان ہے صاحب ان کا کیا تعلق حکومت سے کہ ان کا پٹرول بم ہم نہیں گر سکتا ہے وہ گر جاتا ہے تو ڈی پیو کا دی سی کا توادلہ ہو جاتا ہے سر یہ کچھ تو آپ اس میں ہمیں حوصلہ دینا کہ آپ بلکل مختلف ان سے جو اس نے پچھلے گورنمنٹ سائی ہیں جس کے لیے آپ کو ووٹ دیا گیا ہے ابھی انہوں نے سیال کوٹ والوں کے ساتھ بھی یہ کیا ڈی سی کے ساتھ یہ میریٹ میں تو آپ ہمیں بتائیں نا سواتی صاحب کا سر کوٹ میں ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی بہنس کا کوئی قصور نہیں تھا جیسی رپورٹ آئے گی یہ تو جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بلائی ہے جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا وہ اس کو بے کرے گا سپریم کورٹ نے سواتی سے کہا آپ کو رزائن کر دینا چاہیے آپ کی جو مداخلہ جس طرح آپ نے کی ہے میں نے سامنے ابھی کوئی نہیں آیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آزم سواتی کی غلطی ہوئی وہ خود رزائن کریں گے وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے میں پوائنٹ پائی پوائنٹ آتے ہیں ہم ان کو نہیں روک سکتے ہیں میں آپ میں سے بات پرسیں گے آپ میں انٹریفیر نہیں کیا یہ بات سہی ہے دیکھیں ہوتا یہاں کیا رہا ہے کونسی آج تک بتائیں کسی طاقتوار کے اوپر انکوائری ہو اور وہی گورنمنٹ میں بیٹھا ہو کبھی آج تک ہوئی ہے انکوائری میرے نیچے ہے سی ڈی اے آزم سواتی کے اوپر انکوائری ہے کیا میں انفلنس نہیں کر سکتا تھا آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سارے اداروں نے پینما کے اوپر کہا کہ ہم بے باس ہیں ہم گورنمنٹ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے ایک ادارہ نے نواز شریف کے اوپر بات کی کس نے کی جا کے وہ جی آئی ٹی کے اندر جو برگیڈرز ہیں جس کی وجہ سے فوج کے خلاف ہوئے ہیں کیونکہ وہ کنٹرول میں نہیں تھے ہم نے کسی قسم کی اپنے اوپر میں نہیں کہہ سکتا تھا سی ڈی اوک ہے کہ میرے اوپر نہ بات کریں انہوں نے جا کے میرے جو بالکل غلط سٹیٹمنٹ تھی میں نے کوئی چیز اللیگل گھر میں نہیں کی اب آجا ہم بزدار پہ عثمان بزدار ہیں چیف ایگزیکٹیف پنجاب کے ان کے پاس ایک آدمی آکے رپورٹ کرتا ہے اور ٹھیک رپورٹ کرتا ہے کہ کسی کی بیٹی جو ہوتی ہیں بشرا بیگم کی بیٹی اس سے پولیس نے زیادتی کی ہے ایک چیف ایگزیکٹیف کیا وہ پولیس آفیسر کو بلا کے پوچھ نہیں سکتا یہ کونسی دنیا میں ہوتا ہے میں آپ کو بات بتاتا ہوں دیکھیں میں نے چیف جسٹس نے کئی بڑی زبردست کام کیے لیکن مجھے تھوڑا سا اطراز ہے ان کے ایک انہوں نے جو ایک چیف ایگزیکٹیف ہے پروونس کا وہ کیا کر رہا ہے اس کی کوئی غلطی ہے یہ کہ وہ پوچھ رہا ہے کسی کی بیٹی پولیس نے زیادتی کی ہے اور وہ آکے ان کو پولیس والے سے پوچھے نا وہ چیف ایگزیکٹیف ہے وہ ذمہ دار ہے دوسری چیز مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے جا کے ظلفی بخاری کو وہاں کہا سپریم کورٹ میں کہ جناب آپ نے نیپوٹیزم کی بات کی میننگ کہ میں نے ان کو فیور کیا ہے میں اس لیے ایکسپشن لیتا ہوں اس چیز کو میں دس سال تھا پاکستان ٹیپا کیپٹن آج تک مجھے کوئی کہا کہ ایک میں نے کوئی رشتے دار دوست کو سپورٹ کیا نمل یونیورسٹی میں آج تک بتائے ایک میں نے کسی کو شوکت خانہ میں بتائے پشاور میں بتائے ایک آدمی کو میں نے فیورٹیزم نیپوٹیزم میں لیا ہے مجھے پانچ سال ہوئے پختون ہوا میں گورنمنٹ کرے ایک مجھے بتائے میں نے رشتے دار دوست کو کوئی پوزیشن دی ہوئے وہاں یہ مجھے بڑا اس کا افسوس ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے وہاں سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ نیپوٹیزم ہوئی ہے میں یہ آج آپ کو کہتا ہوں کہ کسی قسم کا میں نے آج تک کسی ادارے میں انٹریفیر نہیں کیا میری سنتھو لے میری بہن کا نام آ رہا ہے پوچھیں کبھی میں نے کسی سے انٹریفیر کیا لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس کا رائٹ ہے یہ جاننا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عام آدمی کے لیے سی ایم پنجاب ویلیبل ہے اور ہمارا آج سی ایم پنجاب ایسا کبھی آپ کو سی ایم ملا ہی نہیں ہے سارا وقت اس کے دروازے کھولے ہیں جو آکے لوگ مجھے رمیزہ جو ہیں نظامی جو ہیں نوائی وقت کی اہیڈ انہوں نے کہا کہ ایک ظلم ہو رہا تھا کسی ان کے رپورٹر بتا رہا تھا کسی خاتون کے اوپر اس کا حزبن شراب پی کے ظلم کرتا تھا اور کتنی دیر کر رہا تھا پتہ نہیں وہ بڑی دکھ پر ہی کہانی ہے انہوں نے کہا میں نے تنگ آکے چیف منسٹر کو کال کر دی کہتا پنتالیس منٹ میں وہاں پولیس پہنچ گئی میرا کہنے کہیں وہ اویلیب ہے ان لوگوں پہلویے میں یہ کہتا ہوں ایک سیکنڈ صرف میں آپ کو سر آپ بتا دے وہ ٹھیک ہے کس کو انہوں نے تو ٹرانسفر کیا ہی نہیں آپ پوری رپورٹ پر سن لے دیں وہ کیا ہے آئی جی ساروں کو سب کو ادارے بننے چاہیے میننگ انڈیپینڈنٹ بورڈز بننے چاہیے پاورفل بورڈز جو اٹانومسٹی چلایا ہیں اداروں کو یہ ہے یہ ہر جگہ یہی ہے اگر آپ نے پی آئے کو بھی تو سر آپ کریں گے اس کو پی ٹی وی کو انفرمیشن میں ایک بڑا ایشو ہے کچھ تو ہے نا فروہی قسم کے ایشو اس کے کس نے کیا ہوا ڈی بیو کا کیا ہوا سواتی کا کیا ہوا ایک بڑا ایشو ہے وہ ایشو پاکستان کے بزنس کمیونٹی کا ایشو ہے پاکستان کی وہ بزنس کمیونٹی پرائم منسٹر جس نے آپ کو سپورٹ کیا ہے جس میں ملٹائنیشنلز کے چیف ایگزیکٹیوز بھی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں جاتے ہیں آپ سنگل ہینڈلی آپ بات کرتے ہیں صرف کرپشن کی اور بات کرتے ہیں کرپشن کی ایسے جیسے اگر کرپشن کو آپ ٹھیک کر دیں تو پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ بات نہیں کر رہے ریٹ آف گروت کی آپ بات نہیں کر رہے منی کریشن کی یا ویلت کریشن کی جو پاکستان کی ایشوز ہیں اور آپ کے جو ادارے آپ کے پاس ہیں ایف آئی اے نیب ایف پی آر انکم ٹیکس اور کسٹمز وہ انتہائی کرپٹ ہیں وہاں اگر سب کی نہیں تو بہت بڑی تعداد میں افساران ایسے ہیں جن کی اوپر کی آمدنی ہے آپ کے کرپشن کے ریکٹر کے نیچے ان کو ایک کھلا ہاتھ مل گیا ہے پاکستان کی بزنس کورپریشنز کے ہیڈز کو فرسنس پاکستان کا جو سب سے بڑا ٹیلی کوم ہے جو سب سے بڑا ٹیکس پینر ہے اس کو ایف آئی اے نے بھلا کے بٹھا لیا ایک چھوٹے سے گھر کے چکر میں دوبائی میں جو وہ پانچ سال سے ڈیکلئر کر رہا ہے ایف بی آر میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایف بی آر میں ڈیکلئر ہے انہوں نے ہریسمنٹ کا ایک پورا پروسس کھول دیا ہے کراچی اور لاہور کے بزنسمن کے خلاف آپ کی کورٹس جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں بڑی بڑی ملٹائنیشنل کی چیف ایزکیٹر کو کہ تمہیں ای سی ایل بے ڈال دیا تم باہر نہیں جا سکتے یہ ساری کلائمٹ پرائم منسٹر بلکل نہیں جاتی پروڈکٹیوٹی کی طرف یا گروت کی طرف اگر آپ کی گورنمنٹ ہریسمنٹ کرے گی آپ کی گورنمنٹ نہیں ہریسمنٹ کر دی لیکن ایک ایسا محول کھڑا ہو گیا کرپشن کے نام پہ کہ وہ جو پبلک آفیس ہولڈر ابیوز تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ان کے پاس مہنگے وکیر ہیں وہ بے شرمی سے کہتے ہیں یہ بیٹے کے پیسے ہیں یہ بیٹی کے پیسے ہیں یہ کزن کے پیسے ہیں لیکن جو جنمن بزنس میں نے اس کی زندگی اجیرن ہوتی چلی جا رہی ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہو پائے گی آپ کی پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے پاکستان میں نائنٹین سیونٹی کی بعد ایک کلچر بن گیا ایک بائیس فیملی ہم تو تب سکولوں میں تھے ایک بائیس فیملی ہو گیا کہ بائیس فیملی میں ساری دولت چلی گئی ہے اور وہ ایک کلچر بنا کہ بائیس فیملی اس کے خلاف ہوتے ہوئے وہ ایکشلی سرمایہ کاری کے خلاف ہو گئے سرمایہ کاری میں میں نے اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے مراج محمد خان ہوتے تھے جب وہ ہماری پارٹی میں تھے سرمایہ کار کو برا بلا کہتے تھے مہاتر محمد نے پہلے بھی مجھے میں بیس سال پہلے ملا اس پاری پھر ملا میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور وہ شیخ محمد دبئی والے نے بھی وہی کی دیکھیں جب تک آپ آپ اپنی بزنسز کو ویلتھ کریشن ان کی مدد نہیں کرتے پیسہ بنانے میں جب تک وہ ان کی مدد نہیں کرتے نفع بنانے میں وہ ویلتھ کریشن ہوتی نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بزنس پیسہ بنانا شروع کرتی ہے سارے دیکھ کے اسی طرف بزنس میں آ جاتی ہے آپ نے اپنی ہاں خود دیکھا ہوگا کہ ایک کوئی چیز شروع ایک نیا ایڈیا شروع ہوتا ہے وہ پیسہ بنتا ہے وہی چیزیں ریپلیکیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں انویسمنٹ بھی ایسی آتی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ انویسٹر پیسہ بنا رہا ہے اور انویسٹر آ جاتے ہیں پاکستان کا سارا کلچر نائنٹین سیونٹیز کے بعد انٹی بزنسمن انٹی انویسٹر ہو گیا ٹیکسپیئر بھی اسی کو پکڑتا ہے جو پیسہ بنا رہا ہوتا ہے اور ایک پولٹیکل زوین بھی ادھر چلا جاتا ہے اور ہمارے میں آپ کو کیا بتاؤں ایک بہت بڑے انویسٹر سارا جو پاکستان اوورسیز پاکستانی نے جس نے بہت بڑا پیسہ بنایا جنہوں نے سب سے زیادہ انویسمنٹ کی انہوں نے مجھے بار بار بتایا کہ جو پولٹیکل کلاس ہے جب ہم آتے ہیں وہ پیسے مانگنے آ جاتی ہیں الیکشن سے پہلے پیسے مانگتی ہیں پھر ان کو تنگ کرتی ہیں پیسے لینے کے لیے پھر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ بن گیا ہے کہ اچھا یہ پیسے والے لوگ ہیں ان سے جا کے ڈیفرنٹ ادارے پیسے مانگتے ہیں اس کی وجہ سے جو ایک ورڈ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس آسانی بزنس کرنے کے لیے آسانی وہ پاکستان تقریباً سب سے پیچھے ہے اس میں جس کی وجہ میں سنتا رہے نا یہ ہے پرابلم آپ یقین کریں میں نے ساری بزنس کمیونٹی سے ملا ہوں ہماری پالسی ساری یہ ہے کہ لوگوں کو پیسہ بنانے دیں پاکستان کے اندر محول پیدا کریں کہ بزنسز آکے پیسہ بنیں یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ جو بڑے بڑے انویسٹر سب مجھے ملے ہیں ایک زون آیا ہے ایک زون اتنا بڑا ستائیس سال کے بعد پاکستان میں آیا ہے ان سب کو ہم نے اشور کیا ہے کہ ہم تمہاری پوری مدد کریں گے اس آفیس کے اندر ہم ایک آفیس بنا رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کا وہ پورا تیار ہے موڈیلٹیز کہ کوئی بھی انویسٹر ہو اگر اس کو کوئی پرابلم ہو وہ ہمارے ایک ون ونڈو آپریشن پر کہہ کے مجھے پرابلم ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان محید کس کو ہو رہا ہے بڑے لوگوں کو نہیں ہو رہا سمال اور میڈیم انڈسٹری جو چھوٹے چھوٹے ہمارے کام کرنے والے جو گجران والا میں جو گجرات یہ جو سیال کو سنٹر ہے سمال اور میڈیم جو اصل لوگوں کو روزگار دیتا ہے وہ ہمارا بالکل ہی بیٹھ گیا ہے کیونکہ اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹ جو کرپشن کے لیے ہر کوئی پیسے مانگنے آ جاتا ہے ہماری اب پوری کوشش یہ ہے کہ آسانی پیدا کریں بزنس انویسٹرز کے لیے اور آپ یقین کریں کہ یہ ہم کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ یہ سلو پروسس ہے پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں ایک اور ہم نے کام کیا ہے پہلی دفعہ ایف بی آر ایف بی آر ٹیکس پولیسی بھی ایف بی آر بناتی تھی پیسے بھی وہ کٹھے کرتی تھی یہ ہم نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ ایل ایدہ کر دی ہے ایف بی آر کا کام صرف کلیکشن ہے پولیسی کامرس اور فنانس بنائے گی یعنی یہ ہماری ایکسپورٹ کیوں گر گئی ہیں ہماری ایکسپورٹ اس لیے گری ہیں کہ کلیکشن کرتے کرتے ہم نے اپنی انڈسٹری کل کر کے رکھ دی ہے ہم نے ان کو الہیدہ کر دی ہے انسینٹیف دیں گے انڈسٹری کو اور صرف کہ کونسی انڈسٹری انکارج کرنی ہے اب ہمارا یہاں پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے انڈسٹری جہاں فیکٹرییاں بڑھیں ہوتی وہاں ریل اسٹیٹ بن رہی ہے تو یہ بلکل ریورس کر رہے ہیں سب کچھ جو آپ نے بات شروع میں کی پوری کوشش اب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں بزنس کر رہا ہے خان صاحب اس میں دو کوسٹنز ہیں ایک تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور دوسرا میں اس میں بھی ایڈ کر دوں کہ مرگیوں اور انڈوں سے برازیل ساڑھ سات ارب ڈالر کمارا ہے یہ دوزار سولہ سترہ میں اور انڈیا امریکہ اس سے بھی زیادہ کمارا ہے تو نہیں امریکہ بعد میں ہے برازیل کا میں نے آئی ریکارڈ چیک کی لائف سٹاک لائف سٹاک اور ان تینوں میں ملکی ہوتا ہے نمبر ایک خان صاحب کے یہ جو نئی پولیسی آئی ہے یعنی آپ ایک نئے طریقے سے پاکستان کو چلانا چاہ رہے ہیں بیروگریسی پاکستان کو ایک پرانے طریقے سے چلانے سی پچھلے حکمرانوں کے ساتھ مل کر ان کا طریقہ اور تھا آپ ایک نیا طریقہ انٹرڈیوز کر رہے ہیں اس میں آپ کو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے ان بیروگریٹسے جو گو سلو کی پولیسی اب بیچ میں انٹرڈیوز کر دی ہے وہ کرتے یہ ہیں کہ لوگ ان کے پاس کام لے کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نیپ تو ہمیں پکڑے گا ہم کیوں آپ کا کام کریں اس خوف کو یا اس نئے کلچر کو وہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اور لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ سے لوگ باہر نکل کے دفتروں کو یہ کہتے ہیں اچھی حکومت ہے یہ طریقہ انصاف کی ہمارے کام ہی نہیں ہو رہے جو کام تھوڑے سے پیسے دے کر ہو جاتے تھے آفیسر بڑے آرام سے ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتا ہے نیا پاکستان ہے بھائی بکتو اور یہ سیریسلی ہر طرف ہو رہا ہے ہر طرف سے شکارت آ رہی ہے گو سلو پولیسی ہے اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے نمبر ایک نمبر دوسر سب سے پہلے تو یہ قوم فیصلہ یہ کرے کہ کیا ہم نے یہ کرپشن کا نظام چلنے دینا ہے اگر یہ نظام چلنے دینا ہے پاکستانی کوئی فیوچر نہیں ہے دوسرا یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو ملک امیر ہوتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہے کرپشن سودلینڈ میں کیوں نہیں ہے کرپشن جہاں جہاں سٹینڈر آف لیونگ زیادہ ہے وہ کرپشن نہیں ہے جہاں ملکوں کے وسائل کے باوجود کرپشن زیادہ ہے وہاں غربت زیادہ ہے سو پہلے یہ ریلائز کر لیں کہ یہ کرپشن کوئی میں نے اجاد نہیں کیا انٹی کرپشن پروگرام یہ ہر ملک چائنہ جو آج سب سے تیزی سے جو فیوچر اکنومک سوپر پاور بن گیا اور بننے جا رہا ہے امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائے گا اگلے دس سالوں میں آج ان کا بارہ ٹریلین ہے امریکہ کوئی اٹھارہ ٹریلین ہے اگلے دس سالوں کے اندر چائنہ پہنچ رہا ہے تیز ٹریلین پہ اور امریکہ بائیس ٹریلین پہ ہے ڈالرز پہ تو جو چائنہ بڑھا ہے انہوں نے چار سو وزیروں کو پچھلے پانچ سال میں کنویٹ کیا کرپشن پہ کیونکہ یہ ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کرپشن ایک ایمپیڈیمنٹ ایک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو پہلے تو یہ آپ کو ووٹ دے دی ہے نا سر اب ان کے لیے آپ اس کو چلائیں گے کیسے میں امران اپنے کمپلیٹ کر رہا ہوں پہلے تو میں لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرپشن یہ کوئی میری کوئی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ ملک کی فیوچر کے لیے امپورٹنٹ ہے دوسری چیز اور ہماری سکسٹیز کے اندر ہماری بڑی زبردست گووننس تھی جس کی وجہ سے پاکستان سب سے تیزے اوپر جا رہا تھا اب اس میں کوئی شک نہیں کہ پرانے سوچ کے بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے جو بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے جنہوں نے اربو روپیہ بنایا اس سسٹم کے ذریعے کرپٹ سسٹم میں بینیفیشریز ہیں ان کو سٹیٹس کو کہتے ہیں یہ لوگ اس سسٹم سے پیسہ بنا رہے تھے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں سیبوٹاج کرنے کی یہ یہ تاثر دے رہے ہیں جی گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چلے گی اور اس لیے چھپ کر کے گو سلو پہ لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیب بھی ہے مجھے افسوس یہ نیب آپ نے کہا نیب ہمارے نیچے نہیں ہے میرے نیچے نیب ہوتی آج کم از کم پچاس بڑے بڑے کرپٹ لوگ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں کون کون وہ میں ابھی نام نہیں بتاؤں گا وہ پھر سور مجھا دیں گے انہوں نے جیلوں میں ہونا تھا نمبر ٹو میں اتنا بڑا دائرہ کھول دوں نیب کا وہ ہر لوگ کو کوئی بزنسمنٹ کو پکڑایا کبھی کسی کو پڑایا چھوٹے چھوٹی چیزوں پہ ہاتھ ڈال رہے دیکھیں جب ہم ملیشیا کی انٹی کرپشن میں گئے ان کی جو کنوکشن ریٹ ہے وہ نوے فیصد ہے نیب کی ساتھ فیصد بھی نہیں ہے کرپشنی ریٹ تو جب آپ اتنا دائرہ کھول دیں گے آپ کے پاس من پاور ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کوئی پکڑا جائے گا بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں یہ عبرتانک ہوتی ہے جب آپ بڑے لوگوں کو کرپشن میں پکڑتے ہیں نیچے ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں صرف دوس لوگیں سلوشن بتا دیں سلوشن کیا آپ کی تو اس کا پہلے تو نیب کا میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پر ہمارا کوئی کنٹرول لی نہ ہمارے کوئی لوگ اس میں بڑھتی ہوئے ہیں لیکن ہم آہستہ آہستہ ایف آئی اے کو ٹھیک کر رہے ہیں ایف آئی اے کے اندر بھی ایسی حرکتیں تھی اور وہ کیا رہا ہے اب ہم انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کر رہے ہیں میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کھرب و روپے کی اب تک زمین ہم پکڑ چکے ہیں ہم نے ان کو کہہ کہہ سب کو پتا ہے ہم نے کہہ کہ کسی غریب گھرانے کو نہیں گھرانا کسی غریب کا گھر نہیں گھرانا آپ نے چھوٹے لوگوں کو نہیں گھرانا آپ نے صرف بڑے بڑے مافیاز کے پیچھے جانا ہے کیونکہ اصل جو انکروچمنٹ وہ مافیاز کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم پتا چلتا ہے جی وہ کسی چھوٹے سے کسی غریب گھرانے کو گھرا دیا پتا چلتا یہ ہے یہ کرتے کیوں ہیں یہ بڑے مافیاز کے کہنے پر یہ گھراتے ہیں ان کی ٹیووں میں تصویری آ جاتی ہیں بچارے عورتے بچے رو رہے ہوتے ہیں اور بچ جاتا ہے بڑا مافیا پیچھے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے ان کے اس کے پیچھے بھی اے جو کون لوگ ڈرے ہوئے ہیں ابھی مجھے بتائی ہیں جو پلٹیکل میرے مخالف ہے پہلے دن سے انہوں نے شور مچا دی ہے کہ گورنمنٹ فیل ہوگی کوئی کہہ رہا ہے جی بول گورنمنٹ کو چل لے نہ دو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے ہاں زرداری کا بلے ہو ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے ہم نے جب کچھ کریں گے تو ہمارے پیچھے کریں یہ پرانے کیسز چلے آ رہے ہیں لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں میں آپ سب کو پہتا ہوں ہمیں جو چیزیں ہمارے سامنے کامران آ رہی ہیں جس سطح کی کرپشن ہوئی ہے آپ کو کسی کو بھی نہیں اندازہ مجھے نہیں اندازہ تھا ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں ابھی باہر آنے والی ہیں یہ پکڑے جائیں گے سارے میں آپ کو کہہ تو رہے دیکھیں اس کی صرف ایک پوائنٹ کہہ دوں ہم گورنمنٹ میں ہیں گورنمنٹ تب چیز سامنے گورنمنٹ الزام نہیں لگاتی گورنمنٹ جیلوں میں ڈالتی ہے جب ان کے پاس کیس تیار ہو جائے ان کے پاس وکیل زبردست ہیں کروڑوں روپے کے ان کے پاس وکیل ہیں گورنمنٹ کے پاس وکیل سستے بھی وکیل ہیں تو جب تک کیس پورا تیار نہیں ہوگا اب ہم ان کو لے کے نہیں آئے سب بیروکریٹس کا کیا کرنا ہے اس کا جواب نہیں آئے بیروکریٹس کی آہستہ آہستہ ان کا صفائیہ جو رکاوٹ بنیں گے وہ صفائیہ ہوگا میں یہ بار بار سنتا ہوں ان کو نہیں پتا چل رہا یہ چینجز ہو رہے ہیں ڈی سی چینج ہو رہا ہے ہماری آئی ہے گورنمنٹ پہلی دفعہ پہلی دفعہ جب گورنمنٹ آئی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا نون لیگ آئی تو وہ اپنے سارے لوگ لے آئے پیپلز پارٹی ہے ہم تو گورنمنٹ میں نہیں رہے ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے ہماری ٹیمیں بن رہی ہیں جدر جدر ہمارے سامنے رکاوٹ بنے گی ان کو چینج کریں گے آپ نے کہا جی بزدار نے چینج کر دی انہوں نے سیالکوٹ میں وہ آدمی ٹور کرتا ہے اس نے یہ کرتارپور کے بعد انہوں نے ٹور کے سیالکوٹ کا انہوں نے حالات دے کے ان کو چینج کیا ہے کچھ ذات پہ تو نہیں کیا آپ نے یہ بتایا کہ ابھی پچاس لوگ آنے والے ہیں بڑے بڑے کرپشن کے معاملے میں سر دو ہی موڈل ہیں ایک اگر تو آپ روٹین کے قوانین سے یہ کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو قیامت تک آپ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت وہ کرپٹ لوگوں کو تحفظ دیتا ہے اور جو کرپشن نہیں کرتے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے یا کرپٹ لوگوں کے لیے ہمارے مافیاز بھی اندر بیٹھے ہیں سسٹم کے اندر ہر ادارے کے اندر تو یہ تو پوسیبل نہیں ہے ایک ہے محمد بن سلمان کا موڈل وہاں بادشاہت تھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس نے پکڑے پچاس آدمی سو آدمی فائیو سٹار ہوتل میں ڈالے اور جب تک ریکوری نہیں ہوئی اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں ہے بارہ سو ارب ڈالر اس نے لیا اس کے بعد دوسرا موڈل ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں اس وقت برطانیہ میں چل رہا ہے میں ابھی ہو کے بھی آیا ہوں وہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے جو بیرون ملک اوورسیز بریٹش تھے ان کی ڈیٹیلز نہیں ان کو ایک موقع دیا چالیس پرسنٹ آپ دیں اپنی وائٹ منی کروائیں اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک میں اپنے سیٹیزنز کو نوٹس اور مقدمے شروع کر دی گرفتاریاں شروع کر دی ایک یہ موڈل ہے ان دونوں میں سے ہم کوئی بھی موڈل نہیں اختیار کر رہے آپ روٹین کے قوانین کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں اس سے تو یہ لوگ کبھی بھی کابو نہیں آئیں گے اور آپ نے کہا نیب اگر نیب نہیں کرتا تو ایف آئیہ آپ کے کنٹرول میں ہے براہ راست انٹیئر میسٹری کے انڈر ہے اس کو آپ کھڑا کر دیں مقابلے میں وہ کریں پھر لیگل ریفارم یا کوئی بھی لیجسلیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ہوگی کیونکہ سینٹ میں آپ کی مجورٹی نہیں ہے سیمپل مجورٹی بھی نہیں ہے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کسی ایک پارٹی کے ساتھ جب تک آپ ملیں گے نہیں کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ آرڈینس پاس کریں آرڈینس جاری کر کے چھے ماہ کے لیے یہ سارا پروسس کریں جی میں صابر اب میں آپ ہم نے لوگوں سے اب ایف بی آر ہمارے نیچے ہے ایف آئی ہمارے نیچے ہے ایٹی کرپشن ہمارے نیچے ہے ہم نے فوری طور پہ جو پہلے تو سائن کیے اگریمنٹس چھبیس ملکوں سے اگریمنٹس سائن کی انہوں نے کبھی اگریمنٹ نہیں سائن کی ان پچھلی کممنٹس نے اگریمنٹ کیا سائن کی کہ ہم آپ کے شہریوں کا ڈیٹا دیں گے آپ پاکستانی شہری جو باہر بیٹھے ہیں ان کا ہمیں ڈیٹا دیں چھبیس ملکوں سے جو اب تک ڈیٹا ہے اور ابھی ڈیٹا کھلتا جا رہا ہے بڑے نام ہے نا آپ حیران ہوں گے کہ چھبیس ملکوں سے جو اب تک پاکستانیوں کے بینک کاؤنٹس آئے ہیں وہ گیارہ ارب ڈالر ہیں گیارہ ارب ڈالر ہم یہاں چار چار پانچ پانچ ارب ڈالر کے بھی دنیا کے چکر لگا رہے ہیں گیارہ ارب ڈالر پاکستانی شہریوں کے لیکن دوسری چیز بڑے انٹرسٹنگ سامنے آئی جب ہم نے دبائی سے مگوا ہے اور سعودی ریویہ سے مگوا ہے تو پتا چلا کہ جو اکامہ ہولڈرز ہیں ان کے انہوں نے ہمیں انفرمیشن نہیں دیا انہوں نے کہا یہ دبائی کے شہریت کاؤنٹ ہوتے ہیں اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ اکامہ کیوں لیے گئے تھے ملک کا پرائم منسٹر اکامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے انٹیئر منسٹر فنانس منسٹر ڈیفنس منسٹر دوسرے ملکوں کی شہریت لے کے بیٹھے ہوا ہیں کیونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ کرنی تھی انہوں نے جو یہاں سے پیسہ وہاں بجوایا اکامہ کھول کے وہ ہم نے جب اکاؤنٹ ان کے نامی نہیں آئے کیونکہ یہ دبائی کے شہری یو اے ای کے شہری گنے گئے ادھر سے انہوں نے آگے بھیجے جو ہمیں اب تحصیلات مل رہی ہیں وہاں سے بھیجے آگے لندن وہاں سے کہے سویزلنڈ وہاں سے کہے ترکی یہ سارے اب ہمیں اکاؤنٹس مل رہے ہیں اس کو ٹائم لگ رہا ہے لیکن میں آج آپ کو بتا ہوں ہم نے تین دن پہلے سویزلنڈ سے سائن کیا یہ سویزلنڈ دوزار چودان سے لوگوں نے جب امریکہ نے اپنے شہریوں کی شہریوں کے اکاؤنٹس کتے ہیں امریکنوں نے ان کو ٹیکس کیا انہوں نے نہیں سائن کیا ہم نے تین دن پہلے سائن کیا اب سویزلنڈ سے ہمیں پوری انفرمیشن آئے گی اور انفرمیشن صرف یہ اب کی نہیں آئے گی ہم نے پانچ سال پہلے کی مانگی ہے کیونکہ پینما کے بعد بڑے لوگوں نے اپنے سویزلنڈ سے اکاؤنٹس نکال لی ہیں ہم نے پانچ سال کے پہلے تاکہ ہمیں پانچ سال مل جائے کہ ان کے جو اکاؤنٹس تھے وہ کس کس کے اکاؤنٹس تھے سویزلنڈ میں یہ جو انفرمیشن ہے یہ میں سوال یہ ابھی آپ سب کو کہ کیوں نہیں انہوں نے پہلے مانگے یہاں ملک میں ڈالر کی کمیہ ہیں یہاں آپ آئی ایم ایف سے کرزے لے رہے ہیں سولہ دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا تیس سالوں میں مجھے آج کہتے ہیں نہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں بات کر رہے ہیں سولہ دفعہ ہم گئے ہیں بنگلہ دیش اور ہندوستان ایک دفعہ گیا تیس سالوں میں ہم سولہ دفعہ گئے ہیں تو ایک دفعہ آپ آئی ایم ایف سے کرزے بھی لے رہے ہیں دوسرا آپ یہی چیک نہیں کر رہے ہیں کہ اربو ڈالر پاکستانیوں کا غیر قانونی طور پر باہر پڑا ہوا ہے جو پہلی دفعہ آپ گورنمنٹ انفرمیشن لے رہی ہے یہ ڈرے کیوں ہوں ہیں کیونکہ جیسی جیسی انفرمیشن آ رہے ہیں ہمیں چیزیں پتا چلتی جا رہی ہیں پولیٹیکل فگرز کے ڈرائیوروں کے پانچ پانچ گھر مل رہے ہیں دبائی کے اندر اب اچھا علیدہ پروپٹیز کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں ابھی آپ کو جو پروپٹیز کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ ابھی آئی نہیں ہیں باقی ملکوں سے صرف جو دبائی سے ہی آئی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک میں کس طرح کا پیسہ باہر گیا یہاں سے تو اس لیے آئے ہیں منی لانڈرن کی ریگلیشن میں سب بات وہی ہے کہ آپ کے پاس انفرمیشنز آ رہی ہیں نہیں اس کے پر قانون ہے سابر اس کے پر قانون ہے جب آپ کو انفرمیشن مل جائے اور یہ غیر قانونی ہے پھر آپ ان کو بلا کے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں پھر آپ ان کے اوپر ایکسن لے سکتے ہیں یہ گرفتاری اثر کب سے شروع ہوں گی کیونکہ معمول کی قانون سازی سے کچھ نہیں ہونے والا آگی اس ایملی میں وہ مجھے بات ہی کرنے دیتے ہیں جب تک آپ سپیشل آرڈینیس نہیں لائیں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا میں یہ کہہ سابر یہ ضرور کہتا ہوں میں خود تانگ ہوں کہ اتنا دیر لگ رہی ہے کیونکہ مجھے تو اب میرے سامنے فیکٹس آ رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے جب تک اگر ہم نے اس طرح غلط کر دیا کسی کو وہ ایکشلی بات جائیں گے کہیں جی دیکھیں میں بے قصور تھا جس طرح بھی بھی کئی جگہ ہوا ہے سارے ملے ہوئے ہیں نیب نے مل کے کیسز بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ انہی کے لوگ نیب میں بیٹے ہو تھے انہوں نے کیسز ایسے بنا دیا جن کے لیے وکیل ان کے پاس مہنگے ہیں ہم جو اب کام کر رہے ہیں ہم تھوڑا ذرا ڈیٹیل میں کر رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک کو پیسہ آنے والا ہے میں آج قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو ڈالروں کی کمی نہیں ہونے لگی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہاں ہمارے پاس ادھر سے بھی ڈالر آئیں گے انویسمنٹ سے بھی ڈالر آئیں گے ایکانومی میں ہم نے گورننس اپنی سسٹم جو آپ کر رہے ہیں سلو ہے تھوڑا پروسس کیونکہ دیر کی تباہی ہوئی ہے ادارے تباہ ہوئے ہوئے یہ گورننس سسٹم ٹھیک کر کے انشاءاللہ دیکھیں پاکستان کی جیو سٹیٹیجی پوزیشن ایسی زبردست ہے پاکستان کے پاس وسائل انڈسکورڈ یہ جو ایکزون آیا ہے میں صرف ایک چیز اب کہتا ہوں ایکزون جو آیا ہے میری سے ان کی میٹنگ ہوئی انہوں نے ہمیں مجھے بتایا کہ جی یہ آپ کی آف شور ہم نے ایک ایک تربوزے کو کار دونا تو وہ ایسے کر کے پڑا ہوا ہے سمندر کے نیچے کہتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیں اگلی جون تک پوری رپورٹ مل جائے گی وہ اپنے پورے لے کے آ رہے ہیں رگز لے کے آ رہے ہیں وہاں سمندر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ پچاس سال تک پاکستان کو گیس کی کبھی ضرورتا پڑے بہت بڑی بات ہے پیمیسر صاحب ایک چھوٹا سا قویسچن ہے پھر میں میر صاحب پر جاؤں گا کیونکہ آپ نے کانٹیبیلیٹی کی بات کی ایک روس تا بورڈ ہوگی آپ یہ یقین دلاتے ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل ویکٹیمائزیشن کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا اور دوسرا آپ لوگ کی کارکردگی میں جو قانون سازی ہے لیجسلیشن وہ کوئی اتنی حوصلہ افضان نہیں رہی پہلے سو دنوں میں کیونکہ ایک سٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی ہوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پر آپ لوگوں کا اپوزیشن اختلاف اور آپ نے خود پیمیسر صاحب کہتا ہے آپ کوئیسن آر سیشن میں جائے کریں گے وہ آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں سینیٹر کومیسر میں جائے کریں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو آفر کیا ہوا ہے ادھر سے ہی کوئی جیب جیب کنڈیشنز آ رہی ہیں پرابلم اس فسے کدھر ہوئے ہم اب مجھے یہ بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام ہوتا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے اتصاب کرنا یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے وہ چیئرمن بنانا چاہتے ہیں شباز شریف کو شباز شریف نیپ کے جیل کے اندر ہیں ان کے اوپر چھپن کپنیز کے کیسز بنے ہوئے ہیں اب کیا یہ ہم اپنی جمہوریت کا مزاق نہیں اڑانے لگے کہ ایک آدمی جیل سے آگے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنے گا کیا یہ پاکستان میں دنیا میں مزاق نہیں اڑے گا ہماری جمہوریت کا مزاق نہیں اڑے گا ہم کہہ رہے ہیں کسی اور کو بنا دو جس کے اوپر یہ جو کلین ہے کیونکہ ایک صاف آدمی اتصاب کر سکتا ہے اب اس کے اوپر وہ کہنے ہم باقی بھی کمیٹیز سٹینڈ کمیٹیز کا بوئی کاؤٹ کیا ہوا ہے اب ہم آج فیصلہ کر رہے ہیں ہم اپنے کمیٹیز بنا دیں گے اگر وہ نہیں آتے ہم نے بنا دینا ہے اس طرح کی بلیک میل کرنا ابھی تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ایٹیٹیوٹ ساری یہ ہے پہلے دن سے کہ ان کے اوپر اتنا پریشر ڈال دو کہ یہ بھی آخر میں کہیں ٹھیک ہے جی ہم ملک چلانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ جمہوریت کی خاطر ہم بھی آپ کو اینارو دے دیں گے ہم بھی بات نہیں کریں گے کرپشن کی جو انہوں نے دس سال میں دس سال میں چارٹر اور ڈیموکریسی کے نام پہ جو اس ملک کو لوٹا گیا ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کرمنلز ہیں ملک کیسے یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ چھے ہزار عرب روپے سے آپ کا کردہ چلا گیا تیس ہزار عرب روپے میں دس سال میں آپ کی پاور سیکٹر بینکٹراب وہ بینکٹراب گیس کا سیکٹر جو اس نے کبھی لوس ہی نہیں کیا وہ ڈیٹھ سار عرب روپے کا لوس کیا یوٹیلیٹی سٹور چودہ عرب روپے ہر جگہ لوس ہو رہا ہے جس لیول کی لوٹ مار ہوئی ہے اس ملک کے اندر دس سالوں میں وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ اکٹھے مل کے کہہ رہے ہیں جی جمہوریت خطرے میں کبھی ایک میں پہلے دن جا رہا ہوں اسیملی میں تقریر کرنے اور انہوں نے رگنگ کے اوپر اٹھا دیا آج آپ رپورٹ دیکھیں فیفن کی رپورٹ دیکھیں یورپین یون کی رپورٹ دیکھیں وہ کہتے ہیں بہترین الیکشن ہوا ہے آپ کمپیر کریں دوزار تیرہ کا الیکشن اور یہ اس کے اندر آپ اور اس لیے ہم نے کہا فوری طور پر بناو کمیٹی ہم نے تو پہلے دن نہیں مجھے ایک سو چھبیس دن لگے درنا کرتے ہوئے ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم پہلے دن مانگ گئے وہ ہٹ ہے تو وہ کوئی اور ایشو لے کے بیٹھ گئے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں پریشرائز کریں کہ کسی طرح ہم بھی کہیں جی جمہوریت کے خاطر ہم سارے مل ملا کے چلیں گے جو چارٹر آف ڈموکریسی میں دا سال ہوا ہے اچھا آپ این ارو کی آپ نے بات کی آپ پچھلے تین مہینے میں کئی دفعہ دو تین دفعہ آپ نے تقریروں میں یہ کہا ہے پوری قوم نے سنا کہ کسی کو میں این ارو نہیں دوں گا کان کھول کے سن لو میں کسی کو این ارو نہیں دوں گا لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس نے آپ سے این ارو مانگیا کیونکہ جب مولانا فضل الرحمن آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف کو بلاتے ہیں زرداری صاحب کو بلاتے ہیں تو وہ تو نہیں آتے وہ کہتے ہیں ابھی ان کو چلنے دو دے رہے ہیں اور نواز شریف صاحب بلکل خموش ہیں تو این ارو آپ سے کس نے مانگیا جبکہ نواز شریف خموش ہے اس کا کیا جواب دیں گے آپ دیکھیں جو یہ سارا ہو رہا ہے اسیمبلی کے اندر میں سمپل سوال پوچھتا ہوں ایک گورنمنٹ ہے الیکشن جیت کے آئیے پہلے دن آیا ہم اسیمبلی میں بات کریں انہوں نے سارے اسیمبلی دسرپٹ کر دی تقریر مجھے نہیں کرنے دی مجھے بتائیں اس کے پیچھے ہم نے بڑی کوشش کی ہم نے یہ بھی ان کو کہہ دیا کہ ہم پہلے دن کہہ دیا کہ جی ہم پارلیمنٹر کمیٹی بنانے لگے جو ان کی ڈمانٹ تھی رگنگ کے اوپر وہ مان بھی گئے وہاں جا کے انہوں نے کھڑے ہو کے سامنے برا بھلا گالی میں نے میرا جرم کیا تھا جی کیا میں نے غلطی کی تھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب تک جو بھی آپ سے آیا ہے جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ میں جس طرح کی چیزیں کئی ہیں میں نے غلط کام کیا کیا ایک چیز یہ میرے سے سننا چاہتے ہیں کہ جناب ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم بڑے اتفاق سے سارے چلیں گے آپ فکر نہ کریں ہم تو آپ کا کوئی ہے اتصاب کو انتقامی کاروائی کہتے ہیں میں نے ابھی تک ایک کیس نہیں ہم نے کیا سارے پرانے کیسز جال رہے ہیں لیکن آپ بار بار ان کی سنیں کہ جی یہ انتقامی کاروائی یہ ڈکٹیٹر آگیا فلانہ آگیا کیا کیا میں نے نیب تو آپ کی کیٹرال میں نہیں ہے نرو آپ کس طرح دے سکتے ہیں اس کے پیچھے یہ ان کو پتا ہے کہ اگر آج گورنمنٹ فیصلہ کرے کہ ہم بھی جی جمہوریت کو بچانے کے لیے سب اکٹھے چلیں گے سارے ٹھیک ہو جائے تو نیب آپ کی بات مان جائے گی نرو دے دیں گے دیکھیں گورنمنٹ کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے گورنمنٹ اگر چاہے تو ہر قسم کی چیز کر سکتی ہے گورنمنٹ کے پاس تو پاور ہوتی ہے گورنمنٹ سپریم کورٹ کو انفلوانس کر سکتی ہے اور آپ خود کہتے ہیں کہ نیب کو بھی انفلوانس کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے آپ کے پاس نرو دینے کا تو اختیار ہے ہی ہے سپریم کورٹ کو تو بالکل اثر نہیں کر سکتی یہ بھی کہتا ہے سر کہ نرو وہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں آپ تک انفرمیشن پہنچی ہو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں یہ پہلی دفعہ شاید ہوا ہو کہ کیونکہ ہمیں کسی چیز کی چھپانے کی ضرورت مجھے کوئی خوف نہیں ہے کسی سے مجھے ڈر نہیں ہے میں آپ کو کہوں کہ اس وقت ہم بالکل سپریم کورٹ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مجھے دھو تین تکلیف بھی ہوئی جو سپریم کورٹ نے چیزیں کہیں ہم نے ان کو کام کرنے دے رہے ہیں اس وقت پاکستان کی فوج ٹوٹلی پی ٹی آئی کے میریفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے یہ ہمارا میریفیسٹو تاکہ ہم سارے نیبر سے امن کریں گے یہ جو کرتارپور کا ہوا ہے ہمارے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے ہمیں کوئی اس وقت پرابلمز نہیں ہیں یہ جو پہلے ہوتا تھا جی ملٹری سیول ڈسکورڈ یہ جو ہوتا ہمیں تو کوئی آسائیش نہیں یہ کرتارپور والی بات آپ نے کہا کہ کرتارپور جو آپ نے کیا وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں دوزار تیرہ میں یہی کرتارپور پیس کوریڈور کے نام سے نواز شریف صاحب بھی کھولنا چاہتے تھے وہ نہیں کھول سکے اس سے پہلے بینزی بھٹو بھی کھولنا چاہتی تھی کیا وجہ ہے کہ آپ کھولنے میں کامیاب ہو گئے ہیں پہلی دو گورنمنٹیز یونتی پیبلز پارٹی اور نون لکی وہ نہیں کھول سکے آپ کہتے ہیں کہ ہم جرمنی اور فرانس کی طرح اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں اگر یہی بات نواز شریف کریں یا زرداری صاحب کریں تو کہا جائے گا کہ دیکھیں یہ قددار ہے مجھے یہ بتائیں کہ جرمنی اور فرانس کے اس لیے انیلوجی بنتی ہے ہماری انڈیا اور پاکستان کی کہ انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں آپس میں لیکن وہ دو مختلف ملک ہیں یہ سٹیٹمنٹ کئی دفعات یہ دوارے ہٹ جائے ہم ایک ہی قوم ہیں ہم ایک قوم نہیں ہیں وہ اندوستان ہیں ہم پاکستان ہیں آپ قائد عاظم کی ٹو نیشن تھیوری میں بالکل بلیو کرتے ہیں لیکن کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ایک جنگ کے عالم میں رہیں کول وار رہے ہم آگے نہ بڑھ سکیں ہم ٹریڈ نہ کر سکیں کیونکہ جرمنی اور جپان کے اندر ایونچلی آج آپ کوئی تصور جنگ کا اس لیے نہیں کر سکتا کہ ان کی ٹریڈنگ لنکس اتنی انٹر لنکھ ہو گئی ہیں کہ وہ آپ دونوں ملک خوشحالیت کی طرف جا رہے ہیں فورم منسٹر نے کہا کہ آپ نے یہ کرتار پر والی گوگلی کی تھی پتہ نہیں ان کا کوئی اور مقصد کوئی اور طرح کہنے کا ہوگا شاہ جی کئی دفعہ تقریر کے اندر آپ ان سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں گوگلی تھی یا باؤسر تھا میں ایکشلی یہ بات کہتا ہوں کیونکہ میں نے مجھے جب یہ آئے صدو پہلی دفعہ تین مہینے پہلے تو انہوں نے جب یہ ہماری سرسری بات ہوئی اس چیز کی دیکھیں ان کے لیے یہ ایسے ہے جس طرح ہم ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایسے بلکل اور آپ سوچیں کہ ہم ہمیں اگر چار کلومیٹر دور ہم مدینہ سے بورڈر ہو اور ہم نہ جا سکے مسلمان کو کتنی تکلیف ہو اور کتنی خوشی ہوگر ہم جا سکے میں نے اتنی خوشی دیکھی جو وہ میں نے دیکھا وہ ان کی جو منسٹر تھی وہ تو رو پڑی اتنے خوش تھے وہ تقریر کرتے ہوئے تو میرے خیال میں یہ بڑا زبردست انشیٹ ہے یہ ہماری گورنمنٹ کا فیوچر پلان ریفلیکٹ کرتا ہے ہم ایک وہ گورنمنٹ ہیں جو اپنے سارے نیبر سے تعلقہ ٹھیک کرنا جاتے ہیں گوگلی نہیں ہے بلکل سری سری بات ہے اس سے غربت ہماری سب سے کم ہوگی اگر ٹریڈ بڑھتی ہے آپ نے پورن وزٹ ساتھ کے آئے ملیجیا کا چائنہ کا کامیاب دور ہے آپ نے کہا سعودی عربیہ کا ہو گیا اب سعودی عربیہ والے دورے کے بعد ہم نے ایک چیز سنی کہ یمن کا جو معاملہ ہے اس میں سالسی کا کردار ادا کریں گے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو سالسی ہے اس کی نویت کیا ہے اس کے خد و خال کیا ہیں شام کے معاملے میں دیکھ لیں تو ٹرکی جیسا مضبوط ملک جو ہے وہ بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکرا یہاں پہ یمن میں جہاں مختلف گروہ ہیں وہ کیسے سب کو آپ آمادہ کر سکیں گے وہ کیا ہے کس طریقے سے ہم سالسی کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں پہلے جو یمن کی جب کانفرکٹ ہوئی تو ہمیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فریق بنے اس کے اندر ہم ایک طرف ایک طرف جائیں اور ان کو پڑا میرے خال میں وہاں ان کو برا بھی بنایا گیا کہ ہم نہیں تیار ہوئے اس کے لیے ہم نے الٹا دوسری طرف چلے گیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ وہ ملک ہو جو آپ کو کٹھا کرے اس کی وجہ ایک ہے کہ سعودی ایرابیہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں دوسری وجہ ایران ہے ہماری ایران کے میرے فورن منسٹر سے بھی بات ہوئی فورن منسٹر نے مجھے کیٹیگورکلی کہا کہ اگر آپ بیچ پڑھتے ہیں تو ہم تیار ہیں یمن کے اندر ہم اپنا پارٹ کیونکہ ایک انفرنس ایران کا ہے دوسرا سعودی کا ظاہر ہے تو وہ تو ہم نے سعودیز کو بھی میسج پچھا دی ہے ہم نے ایران کو بھی پچھا دی ہے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں انڈر ہینڈ نیچل لیول کے اوپر ان کو کٹھا کرنے کے لیے اور یہ ہم سب سے بڑا یہ اپنا ہونا ہی پاکستان کا رول یہ چاہیے آگے سے ہمیں کبھی فریق نہیں بننا چاہیے ہمیں جس طرح امریکہ کی جنگ میں ہم دو دفعہ فریق بن کے ہم نے اپنا تباہی کی ہے ہمیں آگے سے کبھی ہم نے سیکھا ہے ماضی سے اور انشاءاللہ ان کی بھی کوشش کریں میں نے ایکزامپل دے کے کہا کہ وہ بھی سیریا میں نہیں کوئی کردار ادا کر پا رہا تو ہمارے نویت کیا ہے کس طریقے سے ہم کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ اتنے سارے گروپس ہیں جن کو ون پیج پہ لانا اتسلف دو گروپس ہیں تو ہم دونوں کو جانتے ہیں اس لیے ہم کردار پلے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا افغانستان میں ہے اس وقت مجھے بلکہ ابھی لیٹر بھی آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا پارٹ پلے کرے طالبان کو ٹاکس کو پر لانے کے لیے اور انفلنس استعمال کرے یہ ابھی آج ہی آیا ہم تو ہماری بڑی پرائم پوزیشن ہے اس کے اندر ہم بالکل کوشش کریں گے ہمارا یہ رول ہونا میں بڑی دیر سے جب مجھے طالبان خان کہتے تھے میں یہ کہتا تھا کہ جنگ سے یہ مسئلہ نہیں ہا لونا آج شکر ہے ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ان کو کٹھا کرے بجائے جو شروع میں کہ جی ڈو مور کرو اور تباہی مچاؤ اپنی بھی ملکی ہم کیوں نہ ایک اپنا پارٹ پلے کر کے اور ہم کر سکتے ہیں ہم ان کو کٹھا کریں ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آئیں گے تو پرائم مینسٹر عمران خان صاحب سے ہماری خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری دائے گا ویلکم بیک ویورز ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اور گفتگو ہو رہی ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے کھل کے گفتگو ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھیں گے ایک چھوٹا سا آپ سے پرائم مینسٹر صاحب آپ نے پریزیڈنٹ ٹرم کا ذکر کیا انہوں نے ٹوئٹس کی تھی آپ نے پڑا دبنگ جواب دیا تو کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ آپ پاک امریکہ تعلقات کس نہج پہ ہیں ان ٹوئٹس کی جوابی ٹوئٹس کے بعد دیکھیں آپ ایک چیز پلیز یاد رکھیں کیونکہ میں ویسٹرن مائنڈ کو ان سب سے بہتر سمجھتا ہوں یہ مغربی ذہن کو نہیں سمجھتے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اگر نیچے پڑھو جوتے پولش کرو تو وہ آپ کو اشفریاں پھینگ دیں گے تھیلا اور ایک خوش ہو جائیں گے یہ مانکی نہیں ہے یہ ڈیموکریسیز ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا کام ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوں ہم اپنے انٹرسٹ کیوں قربان کریں ان کے لیے جو ہم کرتے رہے ہیں تو وہ ٹوئٹ سمجھتا ہے اس کو پتا ہے کہ جو میں نے جواب دیا ہے میں نے کوئی اس کو گالیاں نہیں نکالی میں نے فیکٹس پریزنٹ کیے ہیں ٹرمپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں ان کے رپریزنٹیو آ رہے ہیں وہاں سے کہ آپ کسی طرح یہ پیس پروسس کے اندر اپنا رول پلے کریں تالبان کے ساتھ جو ہمیں کرنا چاہیے ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ افوانستان میں پیس ہو اگر افوانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں پاکستان بینیفیشری ہے اس کا کامران شاہد ایک ایک حقیقت ہے امریکہ ایک حقیقت ہے ہمارے مسئلے فیٹف میں ہوں یا ہمارے مسئلے آئی ایم ایف کے اندر ہوں امریکہ کی گھڈویل جو ہے اس پر بہت امپورٹن ریل پلے کرتی آپ نہیں گئے یونائیٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی بھی وہ کون سا سٹیپ این سٹیج ہے جہاں پہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنی ایک روبرس ڈپلومزی کریں گے جبکہ آپ کی پارٹی کی بہت سپورٹ ہے ایک روس یونائیٹڈ سٹیٹس پی ٹی آئی بہت زیادہ سپورٹ ہے مہید میں باہر کا ٹور تب کروں گا اگر مجھے پتا ہو کہ اس سے پاکستان کو کیا فائد ہے باہر کے ٹرپ تو آپ کر رہے ہیں امریکہ کا نہیں کیا تو میں نے نہیں میں نے جو جو بھی ٹرپ کی ہیں وہ سارے تین تو بالکل ہمارا بیلنس او پیمنٹ کا ایشو تھا اور انویسمنٹ کا ایشو تھا تین اس لیے گئے اور مہاتر کا اس لیے تھا مسلمان سٹیٹس میں ہے جس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں وہاں سے آ رہی ہیں ملیشہ سے آپ یقین کریں کہ جو مجھے انویسمنٹ کی خوش ہوئی ہے نا زبردست انویسمنٹ آ رہی ہیں جو پاکستان کو بینفٹ کریں گے تو میں صرف امریکہ میرے یو این میں جا کے تقریر کرنا میرا پتہ نہیں کیا اس سے مجھے کیا اچیف کرنا تھا ہاں اگر کئی میں سمجھو کہ کوئی ایسا ٹائم ہے جو پاکستان تھوڑا ذرا سٹیبل ہو جائے دیکھیں جن جن بھی ہیڈز آف سٹیٹس نے مجھے کال کینا جب میں آئے ہوں ساروں نے پہلی بات کی کہ ہمیں پتہ ہے آپ کے بڑے برے معاشی حالات ہیں اور ہم اگر کسی طرح کی مدد کر سکیں یعنی یہ ایک ہیڈ آف سٹیٹ کے لیے بڑا پورا ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشی حالات کیا اور میں جا کے وہاں کس موز سے تقریر کروں اس لیے جب ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو کہ میں پھر باہر بھی جاؤں گا دو سوال یعنی صاحب آپ کے پرائمیسوں بننے سے پہلے آپ کو میں نے انٹریو کیا اور میں آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کی کلیر کٹ مجوریٹی نہیں ہوتی تو کیا آپ کوالیشن گورنمنٹ بنائیں گے آپ نے کہا کہ نئی مازی کا تجربہ بڑا عجیب ہے کیونکہ ہماری پولیسیز ڈیفرنٹ ہیں تکہ پھر بنی پی ایم ایل کیو بیچ میں آئی ایم کیو ایم بیچ میں آئی آپ کو لگتا ہے آپ کی گورنمنٹ کی فنکشننگ میں یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ آپ نے کیبلیٹ میں ان لوگوں کو بٹھایا ہوئے جن کے ساتھ آپ کا نظریاتی الائنس کبھی ہوا ہی نہیں بلکہ آپ ان کے خلاف جنگ لڑتے رہے ہیں اور ہمیں بھی کہتے رہے ہیں جیسے ایم کیو ایم ایم کیو ایم کچھ بھی ہو جائے وہ آپ اس کے خلاف منڈیٹ لے کے آئے لیکن وہ آپ کی کیبلیٹ بیٹھی بھی ہو کس طرح فنکشن کر رہے ہوں گے کیا آپ ان کو سٹینجر نہیں سمجھتے پی ایم ایل کیو جنگ کو پتا نہیں ڈاکو اور پتا نہیں کیا کچھ ہم سمجھتے رہے اور سوچتے رہے آت کے ثرو آج وہ آپ کے اہم ترین وہ ہے تو سر پاور پولٹیکس جو ہے اس کے اندر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو انکمفٹیبل نہیں لگ رہی ہے پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کامران جو لوگوں نے مجھے یہ پانچ سال سے کہہ رہے جی یو ٹرن کرتا ہے امران اپجیکٹیو پہ پہنچنے کے لیے یو ٹرن کرے نہ مجھے ایک لیڈر بتا دیں کوئی نام ہو رہا ہے جو مقصد پہ پہ پہنچنے کے لیے یو ٹرن نہ کرے یو ٹرن جو ہوتا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سٹیٹیجی بدلتے ہیں اپنے مقصد کے پہنچنے کے لیے ساری کامپرمائز یو ٹرن کا مطلب کامپرمائز ہوتا ہے اپنے مقصد کو پہنچنے کے لیے مقصد کے اوپر کامپرمائز ہوتا ہے اس کو یو ٹرن نہیں کہتے سٹیٹیجی آپ مقصد کے اوپر کبھی کامپرمائز سر امٹیو کو رکھے تو وہاں مقصد حال ہو رہا ہے جب تک میری جو میں پولیسی بنا رہا ہوں اور اس پولیسی کے اندر جو بھی ہمارے ایلائز ہیں وہ رکاوٹ نہیں بنتے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میری پولیسی یہ ہے کہ ہم نے اتصاب سب کا کر رہا ہے کوئی کسی کو انفلنس نہیں کیا جائے گا کہ جناب یہ سیکرٹ کاؤٹس یہ نہیں ہونے لگا میں نے بار بار کہا تھا کہ نہ پیپلز پارٹی سے الائنس ہوگی نہ نون لیگ سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ان دونوں پارٹی سے زیادہ ووٹس نہیں پڑنی سو لہٰذا یا ایک سے الائنس کرنے پڑے گی میں نے تب کہا تھا کہ ان دونوں ان سے کبھی الائنس نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے وہ کام یہ جو آج اسیمبلی میں شور مچا ہوئے نا انہوں نے مجھے الائنس کر دیتا تو مجھے اپنے مین چیز سے پیچھ اٹنا پڑنا تھا جو مانی لانڈرنگ اور کرا سر دوسرہ سوال اسٹیبلش بھی مختصر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ بڑا ایفیکٹیو رول پلے کرتی ہے پاکستان کی پولیٹیکل پاور سٹرکچر میں آپ کا ایکسپیرنس کیسا ہے انڈیا سے تعلقات ہو یا امریکہ سے تعلقات ہو یا ایون نواز شریف صاحب کی ڈیلنگ کا معاملہ ہو دیکھا ہمیں نظرہ رہے ہیں نواز شریف جو انہوں نے پنجاب میں آپ کی حکومت بدل لیں کے لئے کچھ نہیں کیا زرداری صاحب نے کچھ نہیں کیا اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے بہت سے کارٹرزی بات کر رہے ہیں کسی میں ہمارستان بھی اٹھ کر رہے ہیں کتنا پریشن ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا فورن پولیسی بنانے میں اچھا یہ بڑا میں سٹیبلشمنٹ رول صرف کر رہا ہوں آپ یہ سوچیں کہ امریکہ اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے پینٹیگن کا کیا رول ہوگا پولیسی فارمیشن میں آپ کوئی کتاب ایک کتاب ہے باب وڈورڈ کی اوبامہ's war جس میں وہ کہتا ہے کہ اوبامہ بار بار پوچھ رہا تھا سرج کرنے سے پہلے کہ ہمیں جیت کیا ہے افغانستان میں ہم جیتے نہیں وہ اوڈراؤ کرنا چاہتا تھا پینٹیگن نے اس کو سرج کروائی یعنی جو اتنی ڈیزاسٹر آج جو پھس گئے امریکہ اس وقت ہالبرو کے ساتھ وہ امن کی بات کرنا چاہتے تھے اس نے جا کے پینٹیگن کے پریشر میں کیا دیکھیں جہاں سیکیورٹی سیچویشن ہوتا ہے آپ کو لینی پڑتی ہے ایڈوائیس اپنی اسٹیبلشمنٹ سر ویٹو آپ کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے ملیٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پہلے سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول امپورٹنٹ ہر ادھر ہوگا جو در سیکیورٹی سیچویشن ہے کیونکہ ان کے پاس ایک پوری انسٹیوشنل میمری ہے اس چیز کی کہ یہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ کر رہے ہیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں تو پہلے تو آپ کو وہ پوری بریفنگ دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں سو پہلے نمبر وان جب آپ سیکیورٹی سیچویشن ہوتا ہے ان کی رائے ضرور لیتے ہیں اور ساری دنیا لیتی ہے جہاں تک اب تک جہاں تک اب تک ہوا ہے ساری جو آپ میری منیفیسٹو کے اندر میری فورن پولیسی دیکھ لیں سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے فوج کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا آرمی چیف کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل زیاہ کی ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی ایک ہے جنرل باجواہ کی توٹلی ایک دیموکرائٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ایک پیچھ کے پر سارے فیصلے پارے منشور کے مطابق کھڑے ہیں ایک مجھے فیصلہ پر ایک مجھے فیصلہ پر کامرہ صاحب سارے فریصلہ میں لیتا ہوں سارے اس وقت اینڈیا اور امریکہ کے محبت ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ میرے فیصلے نہیں ہیں اور ایک فیصلہ نہیں جس کے پیچھے پاکستانی فوجری اس سے پلیٹ چھوٹا ہوا ہے آپ کی ایک الائی پارٹی ہے بی این پی مہنگل اس کے ساتھ جو آپ کا ایگریمنٹ ہے ریٹن اس میں آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ان کا جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے اس کو اڈریس کریں گے اور یہ مسنگ پرسنس کا معاملہ عمران خان نے شروع کیا تھا جو آج پاکستان کا پرائیم میسٹر ہے تو اس معاملے پر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے جیسی انہوں نے بات کی اور بسی ایجنسیز ان کے نیچے ہیں کیونکہ بلوچستان میں ایک دہشت گردی تھی ایک سیناریو ہے انڈیا کی مداخلت ہے تو ظاہر ہے کہ فوج سے مجھے پوچھنا پڑا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل باجوہ نے کیٹیگورکلی مجھے کہا کہ ہم سارے ان کے مسئلے ہم نے اتنے لوگ ان کے چھوڑ دی ہیں کئی لوگوں کو جو ہم آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں یا پاکستان میں نہیں ہیں اور انہوں نے میں نے پھر میٹنگ میں نے اختر مہنگل کو کہا کہ ہم میٹنگ کرتے ہیں اختر مہنگل کسی وجہ سے میٹنگ پہ نہیں آئے میند کروا دی تھی اپنی میٹنگ مجھے پوری اشورٹی ہے اس وقت جنرل باجوہ سے کہ ہم ہر قسم کی مدد کرنا چاہتے ہیں مسئل پرسن خان صاحب اس میں تو وہ جو تین لوگ اٹیک کے لیے آئے تھے کراچی میں ان میں سے ایک مسئل پرسن تھا اس میں وہ بیتے اسے خبرتوائی تھی خان صاحب کشمیر کے اوپر آپ نے پہلے تو آپ نے انڈیا کو یہ کہا کہ ایک قدم آپ آ جائیں چل کے دو قدم میں چلا جاؤں گا کرتار پور بارڈر کو لوگ کہہ رہے ہیں شاید خان صاحب نے وہی کیا کشمیر پہ بھی آپ نے ایک آفر رکھی ہے کہ تمام چیزیں بیٹھ کے حل ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں اگر انڈیا آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو مودی سے آپ کو کتنی امید ہے اگر انڈیا آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے مودی یا مودی کے بعد تو آپ کے پاس کشمیر کا سلوشن کیا ہے میں عمران پہلے ہی بازے کر دوں کہ دیکھیں دو ہی طریقے ہیں انڈیا اور پاکستان کو اپنے مسئلے حال کرنے کی ایک ڈائلوگ ہے اور ایک جنگ ہے کبھی بھی کوئی اکل مند آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ دو نیوکلر آم ملک آپس میں جنگ کی طرف چلے جائیں کیونکہ وہ آنینٹینڈڈ کونسکونسز ہیں ایک تفہہ جنگ شروع ہو جاتی ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی پھر پروکسی وار سے تو نہ انہوں نے جیتنا ہے نہ ہم نے جیتنا ہے پروکسی وار سے تو نہیں کوئی جیتا ایونچلی آپ کے پاس ڈائلوگ کے سے یہ مسئلہ حال ہوگا اب ڈائلوگ جو ہے ڈائلوگ پہ جب دو لوگ بیٹھتے ہیں میں نے انڈین جنرلسٹ کو بھی کہا مجھے واج پائی نے اور نٹ پر سنگھ نے جب یہ الیکشن ہارے واج پائی میں دلی کانفرنس پہ گیا ہوا تھا میں نے جب ان سے میٹنگ کی ان دونوں نے مجھے کہا کہ جنرل مشرف کے دور پہ ہم اتنے قریب آ گئے تھے کشمیر کی سیٹلمنٹ پہ تو اس کا مطلب حال ہے مجھے نہیں پتا لیکن پہنچ گئے تھے نا کیونکہ انڈر ہینڈ باتیں ہوتی ہیں آپ اوپن نہیں کبھی ڈسکس ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو اس کو سکٹل کر دے گا بیچ میں آ کے اب جب اتنے قریب پہنچ گئے تھے جس کا مطلب حال ہے واج پائی نے مجھے کانون نے اور نٹ پرسنگ نے کہا کہ اگر ان کی یہ الیکشن نہ ہارتی بی جے پی ہم نے حال کر لینا تھا اب اگر میرے خیال میں کشمیر کا حال ہے ہو سکتا ہے اس کے لیے اگر دوگ وہ بیٹھے اس وقت ہدوستان کا پرابلم یہ ہے ان کی آرہے ہیں الیکشن اپریل میں وہ بیٹھنے کے لیے نہیں اتیار کیونکہ انہوں نے انٹی پاکستان ریٹرک استعمال کرنی ہے میرے خیال میں جو شاہ محمود کا گوگلی کا مطلب یہ تھا کہ جو کرتارپور کے بعد اور جو ہم نے آفر دی ہیں ہندوستان کے لیے ہمارے خلاف نفرت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ ساری جگہ ہمارا گیا ہے انڈیا میں میری پوری لائف تقریر گئی ہے ہم آفر کر رہے ہیں ہم ہر چیز ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں ڈیلاغ کے لیے ہم دو قدم آگے نہیں کس مو سے وہ ہمیں برا بھلا کہیں گے میرے خیال میں انڈیا گوگلی کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے لیے پروپاگنڈا کرنا مشکل ہوگی آپ کے پاس سلوشن کیا ہے آپ کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہوں گا کشمیر کا سلوشن کشمیر کے دو تین انہوں نے حال پہ بات کر رہے ہیں گریجل یعنی فیزز کے اندر وہ ہے لیکن وہ جب تک ڈیالوگ شروع نہیں ہوگا سر مولانا فضل الرحمان صاحب اور اب پی ایم ایل این بی خادم حسین رزوی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کو آپ کی گورمنٹ نے گرفتار کر لیا ہے اس اسیو کے اوپر یہ اسیو بہت بڑا تھا آپ چائنہ کچھ کہہ کر گئے تھے پیچھے پاکستان میں کچھ اور ہو گیا اس کے اوپر آپ کو پہلے تانے ملتے رہے کہ آپ نے جو کہا وہ آپ کر نہیں پائے اور انہوں نے سڑکوں پر قفضہ کر لیا اب جب آپ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے تو ایک ڈیفرنٹ سیچویشن ہے اس کو ٹیکل کیسے کر ٹیکل کی بات یہ تو شیر اپرچونیزم ہے ان کو شرم آنے چاہیے جو یہ مولانا فضل الرحمان تو آپ جو مرضی حکومت کر لے اس نے اس کے گینسٹی بولنا ہے اس کی سیاسی دکان باندھ ہو گئی ہے ان کو پتا ہے کہ جو کی پی میں مشکست ہو گیا اور آگے کیا ہونے والا ہے وہ اس سے ڈر کے وہ ہر جو آدمی چاہے ہندوستان بھی پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اس کا صرف مقصد یہ ہے اپنی سیاسی دکان پچانے کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جو انہوں نے کیا ٹی ایل پی نے ہم نے ہر کوشش کی ان سے بات کرنے کی آپ یقین کریں ہر طرح ہم نے ان کو کہا پہلی دفعہ آنے لگے یہاں شکر ہے وہ ہم نے ہالنڈ ان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے خود ہی نشیئٹ کیا ہالنڈ کے وزیر سے پھر ہم نے ان کے فورن منسٹر سے بات کی آخر میں انہوں نے اس کو کا کارٹون واپس لے لو تو پھر یہ رکھیں نہیں تو یہ پھر پہنچنے لگے تھے اس کے بعد ہم نے انیشیئٹ کیا انٹرنیشنلی ہم نے جا کے او آئی سی پہ بات کی ہم نے جا کے یو این میں بات کی پہلی دفعہ یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کورٹ نے فریڈوم آف سپیچ کی آرڈ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے کے اوپر اس کے بعد ہم نے آگے نکلے ہیں ہم ایک اور کنونشن لانے لگے ہیں کہ یہی فریڈوم آف سپیچ مغرب نہ استعمال کریں ہم وہ کر رہے ہیں ان کے پریشر میں نہیں یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوں جب سلمان رشتی کا میں نے کینسل کیا میں انگیہ جا رہا تھا اسی پر سلمان رشتی آ رہا تھا میں نے جب کینسل کیا میں تب سے لگا ہوا ہوں کہ ہولو کاسٹ کے اوپر آپ چار یورپین سٹیٹ میں آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو وہاں فریڈوم آف سپیچ بھو جاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی برا بلا وہ فریڈوم سپیچ آ جاتی ہے میں تب سے لگا ہوا ہوں کہ ہمیں ان کے پبلک کو اپیل کرنا چاہیے کیونکہ ان کو نہیں سمجھ اس چیز کی تو ہم ایک طرف یہ لگے ہوں ہیں یہ ہمیں بنا رہے ہیں مجھے بنا رہے ہیں میں یہودی لوگ ہوں کوئی قائدیانی ہے کوئی چیف جسٹس باجبے قتل ہے کونسی دنیا میں ایسی ہوتا ہے اور سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا ہے ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے گمبرٹ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی حکومت تو ختم ہو گئی سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا ہے اور اٹیک ہمارے اوپر ہو رہا ہے اسی یہ اگر آپ یہ الاؤ کریں گے پاکستان کی سٹیٹ اگزسٹ نہیں کرے گی کہیں نہ کہیں سٹیٹ سٹینڈ لیتی ہے اس کے اوپر اب کر کیا رہا ہے یہ ان کے لوگ گھٹی جن کا صرف اور صرف مقصد میں آپ کو یقین دلارہ ان کے پیچھے ان کی نیت میں ایک چیز ہے ان کو اپنی چوری کی پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے پکڑے جانا یا سیاست دکانے بند ہو رہی ہیں صرف اس لیے یہ ہر جو بھی سٹیٹ کے گینسٹ کام کرے گا وہ ان کے ساتھ مل جائے بیک کے چکر میں بہت سارے بیکناہ بھی پکڑے گئے ہیں کئی بیکناہ بھی پکڑے گئے ہیں میں بیس سے پچیس لاکھ ووٹ بھی لیا میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے جو ایک طبقہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے نیریٹیف کو کاؤنٹر نیریٹیف بھی کوئی لے کر آئیں گے لیکن جی سپورٹ اگر کوئی کھڑا ہو جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپائی ہوں ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی یعنی یہ کس کے دل میں ہمارے نبی نہیں بستے میرے خیال میں ایک انسان میں ایمان آئی نہیں سکتا جب تک اس پہ عشق نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو بھی ان کا سپائی بنے گا اور ان کے پر سٹیڈر لے گا لوگ تو ان کے ساتھ چلیں گے اسی قوت بھی ہے نا لیکن اس کو استعمال کرنا ووٹ بینک کے لیے جو انہوں نے کر رہے ہیں آپ یہ تو ہر باری پبلک میں نگلتے ہیں ووٹ بینک بڑھانے کیا آپ نے پہ بہت امپورٹن خبر دیا ہے کہ پریزیڈن ٹرمپ نے آپ کو خط لکھا ہے اب آپ کا وے فورڈ کیا ہے ان کے ساتھ افغانستان میں کیسے افغانستان میں آپ سے مدر چاہتے ہیں وے فورڈ یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ افغان طالبان کو کسی طرح امریکنز کے ساتھ ڈائلوگ پر بٹھائیں تاکہ ان کی بات آگے چلے تاکہ دیکھیں ہو نہیں رائی ہے یہ ایفرٹ ہم کر رہے ہیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں آپ لیگل ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں کافی شعبوں میں اس کے لئے لیجسلیشن کی ضرورت پڑے گی قومی اسمبلی میں آپ کے پاس سیمپل مجورٹی ہے سینٹ میں نہیں ہے جب تک سینٹ سے بل اپروو نہ ہو کوئی بھی قانون حتمی طور پر بن نہیں سکے گا اس کے لئے آپ کو کوئی نہ کوئی پلیٹیکل سیٹلمنٹ کرنا پڑے گی کسی بھی پارٹی سے سینٹ میں پیپرز پارٹی بھی ہے مسلم لیگ نواز بھی ہے دو جماعتیں میں لیگل ریفارمز کے لئے پرابلم میں کیا کہوں ان کی دونوں لیڈرشپ کے پر کیسز ہوئے ہوئے ہیں سیٹلمنٹ تو یہی ہوگی کہ ان کے کیسز سے ہم ان کی مدد کریں اور کیا ہوگی سیٹلمنٹ ہم نے جو لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں ہم یہ آرڈننس کے لئے لے کے ذریعے لے کے آئیں گے جو عوام کو فائدہ ہونے لگا ہے ایک سال اور ڈیٹھ سال بھی سیول کیسز ختم ہوں گے یہ جو زمینوں کے کیسز تیس تیس سال ہے اور یہ بڑی اس کو پر کام ہوا ہے عدلیہ کے ساتھ غکلا کے ساتھ ایک ڈیٹھ سال میں سیول کیسز لیگل ایڈ غریبوں کے لئے وسل بلور ایکٹ یہ انشاءاللہ جو پاکستان میں آ رہا ہے ہمارے لئے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے انویسٹیگیٹر بیٹھ جائیں گے جو اس کو پتا چلا بیس پسند ملے گا جو پیس ریکاوری ہوگی یہ زبردست ایک چیز سامنے آ رہی ہے خواتین کے لئے بیواؤں کے لئے جو بچاریوں کے کیسز پھاچا تھے ان کے لئے ہم سپیشل پروویشنز بنا رہے ہیں یہ کیس اگر ہم یہ اسیمبلی میں بھی لے کے ہوں اور اس کے خلاف کوئی جائے گا نا تو وہ پبلک کے اندر زیرو ہو جائے گا اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سو دن مکمل ہونے پر جو تقریر کی تھی کنوینشن سینٹر میں اس نے آپ نے جنوبی پنجاب کا بھی ذکر کیا کہ ہم اس کے لئے ایک علیہ السیکرٹریٹ بنائیں گے تو جنوبی پنجاب سوبہ بنانے کے لئے بھی آپ نے کونسٹیوشنل امنٹ کرنی ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو جو آپوزیشن ہے اس کی مدد چاہیے اب پتہ نہیں وہ آپ سے تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن آپ کی اپنی حکومت کے جو الائز ہیں مثلا تارک بشیر چیما صاحب جو ہاؤسنگ منسٹر ہیں آپ کے وہیں کہتے ہیں کہ ساؤت پنجاب سوبہ جو ہے اس میں بہاولپور اگر شامل ہوگا تو میں خان صاحب سے کہوں گا کہ اس کو شامل نہ کریں کیونکہ بہاولپور سوبے کے لئے پنجاب سملے کی ایک لعدہ سے قرارداد ہے اس ایشو کو آپ کس طرح سیٹل کریں گے نمبر ون کہ آپوزیشن سے جنوبی پنجاب سوبے پہ آپ تعاون کس طرح لیں گے اور آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں بہاولپور سوبہ لعدہ بننا چاہیے تو ان کو کیسے رازی کریں گے دیکھیں ہمارا حامد سارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی اس آسانیوں وہ لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہے وہاں باہر دور رہیمی آرخان سے یہاں لہور آنا ایشوز کے اوپر تو ہم ان کو جو ایڈمیسٹریٹیو لی پہلے تو پہلے فیز میں ان کے لئے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں یہ بہاولپور ہو یا ملتان ہو اس کا سینٹر اس کے اوپر ہم سارے سٹیک ہولڈرز کو بڑھا کے ڈیبیٹ کریں گے میرے خیال میں جو اصل چیز وہ سب چاہتے ہیں کہ ایک آسانی پیدا ہو لوگوں کے لئے اور یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا وہ اتنی شرم کی بات ہے یہ پچھلے پان سال میں پچھلے دو تین سال میں ہم کیلکولیٹ کیا کہ پر کیپٹا راجنپور میں ڈائی ہزار روپیہ پر کیپٹا ہوتا ہے پی ایس ڈی پی کا ڈیویلپنٹ کا جو خرچہ ہوتا ہے وہاں ڈائی ہزار روپیہ پر کیپٹا لوہور میں ستر ہزار روپیہ پر کیپٹا تو وہ بچارے انہیں رونا ہی ہے ان میں کہ وہ تو پیچھے جا رہے ہیں اور سارا خرچہ تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی ان کی ایڈمیسٹریٹیو لیوی پی ایم ایلین کو شرک کرنا ہی نہیں چاہ رہے آپ کرنا ہی نہیں چاہ رہے پی ایم ایلین نے الزام لگایا کہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے کہ کوئی سینٹرل پنجاب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا دیکھیں نا پہلے تو 25 ڈسٹرکٹ ان کے آپ کبھی بھی جب تک یہ ہو گئی نہیں جب تک آپ فیزز میں نہیں جائیں گے پہلے تو کیونکہ یہ آسان نہیں ہے جس طرح کیپی میں ہو رہا ہے کیپی اور فاتا کا مرجر ہو رہا ہے یہ بڑا گریجول پروسس ہے لیکن یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اگر آپ ساؤدھ پنجاب کو لیدہ صوبہ بناتے ہیں تو جو سینٹرل پنجاب ہے سینٹرل پنجاب میں آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی کیونکہ یہاں تو آپ کی مجارٹی نہیں ہے نہیں وہ دیکھیں نا وہ تو جب تک فیز آئے گا جب تک فیز آئے گا وہ جب تک فیز ہو نہیں نہیں ہو سکتا ہے پہلی الیکشن ہو جائے اچھا 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 آپ نے کہا کہ آپ سے مس کر رہے ہیں ایک کیپٹن اپنی سٹریٹیجی ہر فقت بدل سکتا ہے ہاں نیوٹل لے سکتا ہے ہر فقت بدل سکتا ہے کیونکہ اس مقصد پر یہ بات صحیح ہے یہ آپ سے جا کہتی ہے ہاں ایک قوش اچھا 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 آپ نے جو منی لانڈرنگ کا بزے کر کیا دشت دنی یعنی کہ وہ دیکھنا ایک دم وسیم اکرم کو لا سکتا ہے کسی ٹائم پر بھی اسبان بزدار ہے زبردست یہ نکل رہا ہے یہ وسیم اکرم پلاس یہ وسیم اکرم پلاس نکل رہا ہے جلے صاحبی حوپ شبا کے بزدار صاحب جو ہے وہ وسیم اکرم پلاس سے نکلے انیشل جو ہم پہلے بات ہو رہی تھی جہاں سے آغاز ہوا تھا انٹرویو کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ پاکستانیوں کی جو جائدادیں اساس سے باہر پڑے میں ایک قصہ ہم نے یہاں سنا پانچ سو فیک اکاؤنٹس کا اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کی جو ٹیم ہے جو یہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہیں ان سے ذرا کچھ پوچھے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروپر ہوم ورک کیا ہے ایک دو نام بتا دیں کیونکہ اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے وہ کہتے ہیں نہیں دوسرا پھر ہمارے سامنے آیا کہ جو اچھبیس ممالک کے ساتھ موہدے چل رہے ہیں آپ نے بھی گیارہ ارب ڈالرز کا جو جائداد ہے یارہ ارب ڈالرز صرف بینک اکاؤنٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو دس ممالک میں جائداد ہیں وہ بھی سات سو ارب روپے بتایا گیا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے یہ فگر ہمارے سامنے آیا جو پروپرٹیز ہیں وہ علیہدہ ہیں جی وہ اس کے علاوہ ہیں گیارہ ارب ڈالرز کے بینک اکاؤنٹس کے علاوہ آج ارب ڈالر تو چار سال میں دوبائی ملے گئی ہے بس اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی چیزیں ابھی سامنے آ نہیں رہی ہیں مثال کے طور پر دوسرا اگر لے لیں آپ اسحاق دار کا پوچھیں حسن کا یا حسین نواز کا پوچھیں کہ جی وہ کی اگریمنٹ ہے کہیں کسی چیز کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ ان کو کب واپس لائیں گے کتنے فیصد اساس سے واپس آ جائیں گے کہاں تک بات پہنچی ہے یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ وہ ایک کہانی پاکستانیوں نے دو سو عرب والی سنی تھی وہ پتا چلا اسحاق دار صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس کہا تھا پھر آپ نے بھی اس کا ذکر کیا سد عمر صاحب بھی ذکر کرتے رہے اب بس سد عمر صاحب کہتے ہیں وہ تو ایک کہانی تھی وہ تو ہمیں جو پتا چلا تھا وہی ہم بولتے چلے گئے اصل میں تو کوٹ ایک فانانس منسٹر فلور پر جب کوئی چیز کہتا تو لوگ اس کو کوٹ کر لیتے ہیں بیٹس ایونیو اسحاق دار آپ سوچیں کسی ملک سے معاہدہ نہیں کیا تھا اب تو ہمارا انگلنڈ سے ہو گیا اب انگلنڈ میں ہمیں پروپرٹیز ملیں گی ابھی تو آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ پتائیے چلے گا کہ ہمارا یہ ملک تو اصل میں بڑا امیر تھا اور یہ ابھی واپس جب پیسہ آئے گا اور یہ آئے گا پیسہ ہاں پروسیجرز ہیں ڈلے ہیں لیکن شکر یہ ہے کہ دنیا میں باہر اب منی لانڈرنگ کا دائرہ کم ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ قانون بنتا جا رہا ہے جی جی کامران بزدار صاحب بزدار صاحب بزدار صاحب بزدار صاحب بزدار صاحب بزدار صاحب یہ ثابت ہوگا میں مال نے تاثر آپ کی بات بزدار کینچ کو دلوار میں کچھ اور بات کرنے لگا تھا میں یہ کہہ رہا تھا نواز شریف صاحب نے آپ کو بھی بھکتا میڈیا کو بھی بھکتا ہم سب کو اور جب فیصلہ آپ بھی سامنے آدھ پاچلوں پر تو خیر کرپشن کی ایک پائی بھی ثابت نہیں ہو سکی اب آپ کریں گے تو کریں گے ثابت نہیں ہو سکی اسلامہ ہائی کورٹ نیسلی ان کی بیل وغیرہ بھی جو بھی کر دیا سر ایک طرح تو یہ سب کچھ چل رہا ہے آپ کی انصاف کی گورنمنٹر اور میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ واقع رائٹ پوزیشن پر کھڑے میں دوسرہ مشرف صاحب ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے اور یہ فاقی حکومت کا کیس ہے یہ کسی اور کا کیس نہیں ہے غداری کا کیس ہے اس کیس کو جب بھی وہ چلتا ہے آپ کی طرف سے آپ کے جو وکیل ہیں جو آپ کے جنہوں نے کرنا ہے وہ ایڈیشنڈ اور جنرل جو تاریخ لے لیتے ہیں کوٹنگ ان سے پوچھا کب تک ڈیلے ہو گئی ہے آپ کا کیس آپ کے لیے ایشو ہے مشرف یا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف اس کے بغیر بھی ہو رہا ہے دیکھیں دیکھیں غداری کا کیس ہے آرٹیکل سیکس دیکھیں کامران کرنے کو تو اس وقت بہت کچھ ہے اب میں آ میں صبح آفیس آتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ آج اس ایشو پہ بات کروں اس پہ کروں اس پہ کروں اس پہ کروں کیونکہ ایشوز تو بہت زیادہ ہیں جو ملک کے اندر ایک جو حالات ہوئے ہیں دیکھیں سمپل چیز لے رہے ہیں چھے ٹریلین سے تیس ٹریلین پہ دس سال میں چلا جاتا ہے کچھ تو ہوا ہوگا نا اس ملک میں اور پاور سیکٹر بینک راپ پی آئے چار سو عرب ریلوے مشرف کے دور بھی شامل ہوں مشرف کے دور چھے ہزار عرب تک تو کر ساتا سارا مشرف کے دور اب سے جو حالات گئے ہیں یہ کسی ملک ہم کتاب پڑھتے تھے کنفیشنز آف این اکنومک ہٹ مین یہ تو باہر سے آکے وہ کرتا ہے انہوں نے اندر سے جو پاکستان کو کیا ہے اس لیے آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ کدھر سے شروع ہو کون کون سے ایشو کو پکڑنا ہے لیمٹیڈ کپیسٹی ہے لیکن میں پہلے دیکھیں پہلے تو آپ کو جن لوگوں نے چھے ہزار سے تیس ہزار عرب روپے پاک کرزہ اس ملک پہ چڑھایا بچے بچے پہ جو آج ملک کے حالات ہیں پہلے تو آپ کو ان کو اکاؤنٹو پلیسٹی رکھنا پڑے گا تاکہ آگے سے ڈرے لوگ مشرف کے پرائی پوریٹی نہیں ہے اب یہی کہہ رہے ہیں مجھے تو اس کے پر پوری طرح میں نے اس کے پر مجھے تو پرائیمیسٹر آفا کی کبھنڈیٹ کر رہے ہیں ہونا میری کسی کو بھی جو بھی ملک کو نقصان پچھاتا ہے قانون توڑتا ہے اس کو اکاؤنٹو بل ہوڑا آپ کریں گے سروں کو اگر پہلے میں کیس بھی سٹیڈی کر رہا ہوں ہونا چاہیے ہونا چاہیے گورنر ہاؤس کی دیوارے ہوئی گورنر ہاؤس کی دیوارے ہوئی کرا رہے ہیں گورنر ہاؤس کی دیوارے ہیں گورنر ہاؤس کی دیواروں کا میرا لاسٹ چیز پوچھ لیں دیکھیں گورنر ہاؤس کی دیواریں صرف ایک دیوار توڑنا نہیں ہے یہ ایک غلامی کے سمبل تھا انگریز جب بادشاہ یہاں حکومت کرتا تھا گورنر ہاؤس میں ہمارے پیسے پہ بنا ہمارے اوپر روپ ڈالنے کے لیے یہ دیواریں بنی ہوئی تھی بتانے لے کہ بادشاہ ادھر ہے اور رائے ادھر ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں مال روڈ میں اب جب لوگ جائیں گے وہاں جنگلہ لگا ہوگا پہلے سنتو لونا پلیز آپ جب دیکھیں گے نا کہ خوبصورت وہاں پہاڑی نظر آرہی ہیں درخت پاپ نظر آرہی ہیں تو لگے گا کہ یہ ہمارا یہ ہمارا پاکستان ہے یہ ایک حکمران اور یہ غریب تفکار نہیں ہے یہ سمبل ہے کلونیلزم کا کانسا پختون خواہ کے اندر اور پرابلم ہے پشاور کے اندر پشاور میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں خواتین کے لیے بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور وہاں پردہ ہے اور بلوچستان میں بھی وہ ادھر ہم ان کے لیے وہ پاکس ان کے لیے بنا دیں گے اور جو یہ ساری پوٹیکٹ کریں گے یہ بلڈنگ ہم ساری پوٹیکٹ کریں گے سندھ میں اگزیکلی یہ کرنے جا رہے ہیں سندھ میں یہ اگزیکلی یہ کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد ایک ہے دیکھیں ایک طرف آدھے لوگ بچارے بھوکے ہیں دوسری طرف ایک رینسین ہے یہ شانہ ابھی میں نے پتا چلا ہے میکسیکا کا پریزیڈنٹ بنا ہے اس نے بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کو اس نے میوزم بنانے کا فیصلہ کیا ہر آدمی جس کو فکر ہوتی ہے یہ سارے سمبلز ختم ہوں گے میں اگر میں اپنے یہ جو پرائیمنسٹ ہاؤس کو انشاءاللہ ایک کوالٹی پروس کریجورٹ یونیورسٹی یہ شروع ہو جاری ہے آپ وزیر داخلہ بھی ہیں پاکستان کے زرداری صاحب کا کیس آپ نے سٹیڈی کیا جیل جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں میں کیونکہ میں اس وقت پرائیمنسٹ ہوں میں اس کو پر آگے بات نہیں کروں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ساروں کی خواہشیں ہیں جس جس کی خواہشیں ہیں یہ گورنمنٹ نہ چلے اس کو پرابلم سامنے آ رہا ہے کہ جتنی دیر گورنمنٹ جائے گی اتنی دیر یہ اترا ٹائم مل جائے گا یہ سارے چوروں کی باری 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 آنے لیگا آپ نے بہت سے ٹف میچز بھی کھیلے آپ اپوزیشن بھی بھی رہے ہیں یہ جو سو دن ایس پرائیمن برسٹر یہ سو دن بڑے مشکل تھے یہ مشکل اس یہ ایک ایڈ کرنے سے آپ نے شروع میں کارکردی کے جائزہ لوں گا اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ کو فارغ کرنا پڑے تو یہ کابینہ ری شفل کب تک ہو جائے گی ایم کے والے نا فارغ ہو جائے گی یہ مجھے یہ ہفتہ یہ ہفتے دس دن کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا اس کا اور پرائمسر صاحب ایز ای پرائمسر صاحب نے کہا تف دن گزر رہا ہے یہ سو دن بڑے مشکل اس لیے تھے کہ سب سے بڑا پرابلم تھا ہمارے پاس جیسی حکومت ملی پیسہ ہی نہیں تھا کرزوں کی قسطیں واپس کرنے کو ملک ڈیفالٹ جا سکتا تھا دوسرا انہوں نے جو ہم نے پیمنٹس کرنی تیل وغیرہ کی پھر ایمپورٹس کی ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا وہ امیڈیٹلی ایک تھا کہ سیدھا آئی ایم ایف کے پاس چلے جاؤ ڈار آئی ایم ایف کے پاس سیدھا جانے کا یہ تھا یہ بڑا ایمپورٹڈ آفلی پلیز سمجھاؤنا یہ سابر آئی ایم سیدھا ہم آئی ایم ایف کنڈیشنیلٹی سے ڈار تھا ان کی کنڈیشنیلٹیز کے ایسی ہیں اور کئی لکس ابھی بھی جو کہہ رہے ہیں جو ہم ابھی انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس سے یہ غربت پھیلے گی اس سے یہ مہنگائی ہو گی اس لیے ہم نہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں تو ہم بھی چلے سولہ دفعہ پاکستان آئی ایم ایف میں گیا تیس سالوں میں ہم بھی چلے جاتے لیکن ہم نے پہلے کوشش کی کہ ہم پہلے جتنا بھی ہم پیڈنگ لے لیں ممالک ملکوں سے تاکہ اگر ان کے پاس جانا بھی پڑے تو بڑا کم رقم کے لیے جانا پڑے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم جو چیزیں جو اب ہم قدم اٹھا رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں اٹھای ایکسپورٹس کو بڑھانا ریمیٹنسز بڑھانا انویسمنٹ انویسمنٹ سب کی ہے یہ جو اب سپیشل ایکنومک زونز بنا رہے ہیں جو چائنا ہم گئے تھے یہ سی پیک کے اندر یہ سپیشل ایکنومک زونز میں اگزیکلی چائنا نے جب وہ اپنے آپ کو اٹھایا تھا انہوں نے اسی طرح کی انویسمنٹ لے کے آئے تھے وہ اب انویسمنٹ اور ٹیکنالوجی ٹرم پہلی دفعہ پاکستان میں پلانٹ لگنے لگا ہے جو مکمل طور پہ کار منیوفیکچر ہوگی پاکستان میں اور پھر پاکستان سے ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے یا ٹرین کریں گے لوگوں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے آپ کا بہت شکریہ ہے طویل نشست کی اور آپ سب کا بہت شکریہ ہے میں خلقے سانے جو آپ کا سیچنل پول پرشن ٹیم کو پرائمیسٹر آفیس اجازت دیجئے اللہ نگے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرنٹ افیر سپیشل میں میں ہوں جواد فیضی ابھی آپ نے زیراعظم عمران خان کی انکر پرسن سے ملاقات دیکھی ملاحظہ کی سماعت فرمائی اور جسے کنڈکٹ کر رہے تھے بڑی خوبصورتی سے پی ٹی وی کے